امید اور بہتر توقعات کا پیغام دیا انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان پاکستانی قوم صلاحیتوں کے اعتبار سے دنیا کی کسی بھی قوم سے کم نہیں اور یہ کہ ہماری منزل سوائے ترقی کے اور کچھ نہیں مجھے پورا یقین ہے کہ ان کی قیادت میں یہ قوم ایک نئی دنیا کی طرف آگے بڑھے گی جہاں پاکستان اقوام عالم میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرے گا اپنی عزت اور شناخت کو منوائے گا انشاءاللہ معیشت کے سلسلے میں جناب وزیراعظم نے اسلاحات کے ایک جامع پروگرام کا اعلان کیا جو اس کو ایک نئی جلا بکشے گا ترقی کے عمل کو تیز تر کرے گا قیمتوں میں استحکام پیدا کرے گا نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور ملک میں نہائیت ضروری انفرسٹرکچر کی تعمیر کی جائے گی جناب سپیکر میرے پرجوش جذبات اور احساسات اس وقت سرد پڑ جاتے ہیں جب میں جب آج کی ٹوٹی پوٹی معیشت کو دیکھتا ہوں جو ہمیں ورسے میں ملی معاشی ترقی سے قیمتوں تک محصولات سے اخراجات تک پبلک ڈیڈ سے سرکل ڈیڈ تک مانڈری ایکسپینشن سے مارک اپ کی شرح تک ذرہ مبادلہ کی شرح سے ذرہ مبادلہ کے ذخائر تک اور بیرونی ادائیگیوں کے توازم میں استحقام تک کاش کوئی ایسی کاردگی کا اشاریہ ہوتا جس کے متعلق میں یہ کہہ سکتا کہ اس معیشت کی دیکھ بال بہترین قومی مفاد میں کی گئی در حقیقت دیکھ بال کا عمل موجود ہی نہیں تھا اور یوں لگتا ہے کہ معیشت کا نظام آٹو پائلٹ پر چل رہا تھا اور جو کچھ بھی معیشت میں مضبوطی اور کمزوریاں تھی وہ اپنے طور پر عمل پذیر تھی اور پولیسی سازی کا اس کی کارکردگی میں کوئی حصہ نہیں تھا ایک جمہوری حکومت کے لیے ایسا ورثہ پیچھے چھوڑنا سیاستدانوں کے باپ میں میں سمجھتا ہوں کو اچھا بیان نہیں اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو حالیہ انتخابات کے نتائج عوامی اتصاب کا عمل تھا اور انہوں نے ایک واضح فیصلہ دے کر یہ تیہ کر دیا کہ گزشتہ پانچ سال کی کارکردگی عوام کو قابل قبول نہیں جہاں میں سپیکر میں اس ایوان کے سامنے چند اہم انڈیکیٹرز کو رکھنا چاہتا ہوں تاکہ اس بات کا اندازہ لگائے جا سکے کہ گزشتہ پانچ سالوں میں معیشت کی کارکردگی کیسے رہی پانچ سالوں میں جی ڈی پی گروت ریٹ تین فیصد سے ایوریج کم رہا جو ہماری اس تعداد سے بہت کم ہے اگر عبادی میں اضافے کی شرعہ کو سامنے رکھا جائے جو کہ تقریباً دو فیصد ہے تو آسٹن ہماری فیقہ سامدنی یا جی ڈی پی ریل گروت ایک میں ایک فیصد کا اضافہ ہوا جو کسی طرح بھی ایک ہمارے جیسے ملک کے لیے اتمنان بخش نہیں انفریشن کی آسٹن شرعہ تیرہ فیصد رہی جس کی پچھلی چار دہائیوں میں کوئی مثال نہیں ملتی شرعہ مبادلہ جو تقریباً باسٹھ روپے فی ڈالر تھا وہ اب سو روپے فی ڈالر ہو چکا ہے سٹیٹ بینک کے پاس ذریعہ مبادلہ کے زخائر جو گیارہ اشاریہ ایک ارب ڈالر تھے وہ کم ہو کر چھے اشاریہ تین ارب ڈالر رہ گئے ہیں اس کے باوجود کہ گزشتہ حکومت نے آئی ایم ایف سے بھی ایک خطیر کرزہ لیا تھا سرکلو ڈیٹ کسی قابل ذکر مقدار میں موجود نہیں تھا جبکہ آج اور باوجود اس کے کہ چودہ سو اکاسی ارب روپے کی ٹیرف سبسیڈی ادا کی گئی پچھلے پانچ سالوں میں ہم سب کو معلوم ہے کہ پانچ سو ارب کا سرکلو ڈیٹ آج ہمارے بجلی کے نظام اور سرکاری مالیاتی نظام کو تباہ و برباد کر رہا ہے بجٹ کا آسطن خزارہ سات فیصد رہا جس کی ماضی قریب کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی ملک کا مجوئی قرضہ یعنی پبلک ڈیٹ اکتیس ماج دوزار آٹھ کو پانچ ہزار چھ سو دو ارب تھا جس کی متوقع مقدار تیس جون بیس تیرہ کو چودہ ہزار دو سو چوراسی ارب روپے ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دوران مجموعی قرضے میں دھائی گناہ اضافہ یا دو سو پچھون فیصد اضافہ ہوا اگر ہم مجموعی قرضے کو مجموعی قومی آمندی کے تناسب سے بھی دیکھیں تو غازہ کار میں یہ تناسب ففٹی ٹو پائنٹ سکس پرسنٹ تھا جو کہ روا مالی سال کے آخر تک بڑھ کر سکسی ٹری پائنٹ فائی پرسنٹ متوقع ہے یعنی اس تناسب میں بھی تقریباً دس فیصد کا خطیر اضافہ ہوا اور فیل وقت یہ اس حد کو بھی عبور کر چکا ہے جناب سپیکر جو فسکل رسپونسیبیلٹی اینڈ ڈیٹ لیمیٹیشن ایک ٹو تھوزن فائیب میں تیہ کی گئی یہاں میں یہ ارض کرتا چلوں کہ ملک کا مجموعی کرزہ انیس سو سنتالی سے لے کے تیس جون انیس سو نانانوے تک تقریباً تین ہزار روپے تھا یہ وہ چند جلکیاں ہیں اس معاشی میدان کی جو ہماری حکومت کو وراست میں مل رہی ہیں میں نے انہیں صرف اس مقصد کے لیے بیان کیا ہے کہ کار کردگی کا ایک میار متین ہو جائے کہ جہاں سے ہم اپنے سفر کا آغاز کر رہے ہیں یقیناً یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے لیکن ہم اس وجہ سے نہ مایوس ہیں اور نہ ہی بے حوصلہ ترحقیقت حالات کو بہتر کرنے کے لیے جس عزم اور حوصلے کی ضرورت ہے معیشت کی زبو حالی کے صحیح ادراک نے ہمارے اس عزم کو مزید پختہ کر دیا ہے وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں ہماری پارٹی نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ ہم موجوں کا رخ بدلیں گے اور صرف معیشت کی صحت کو ہی بحال نہیں کریں گے بلکہ اسے اس بلند سطح پر لے کے جائیں گے جہاں اس کی حقیقی کپیسٹری اور صلاحیت کو حاصل کیا جا سکے جناب سپیکر جو بجٹ آج میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہ محض ریوینیوز اور ایکسپینڈیچر میں توازن پیدا کرنے کا عمل نہیں بلکہ یہ مسلم لیگ نون کی حکومت کا معاشی پالیسی بیان ہے جس پر وہ اپنی مدت حکومت میں عمل پیرا رہے گی انشاءاللہ یہ ہمارے انتخابی منشور پر مبنی ہے جس کا اعلان ہم نے انتخابات میں جانے سے پہلے کیا تھا اس تناظر میں یہ بجٹ ہماری اس خواہش کا اظہار ہے کہ ہم قوم سے کیے کہ سارے وعدوں کو پورا کریں گے جس کی بنیاد پر قوم نے وزیراعظم میاں محمد نواز شریف اور پاکستان مسلم لینک پر برپور اعتماد کیا معاشی تصور یعنی ایکنومک ویجن میں ابتدا میں اس معاشی تصور کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں جو معیشت کی تعمیر نو میں ہمہنمائی کرے گا اس تصور کے بنیادی نقاط مندرجہ زہل ہیں سب سے پہلے ہم ایک ایسی معیشت بنانا چاہتے ہیں جو اپنی بقا کے لیے دوسروں پر انحصار نہ کرے سوائے اس کے کہ وہ تجارت اور سمایہ کاری کے ذریعے دنیا سے اپنے رابطے رکھے ہم ایک سو پچاسی ملین عوام کے مضبوط قوم ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے نیوکلیس صلاحیت اطاع فرمائی جس طرح ہم اپنی سردوں کی حفاظت کرتے ہیں ایسی ہی ہم اپنی معاشی خدمتاری کی بھی حفاظت کریں گے اور یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب ہم خیرات مانگنا چھوڑ دیں اور دوسروں کی خوشنودی کے پرواہ نہ کریں خود انحصاری ہمارا حقیقی مقصد ہونا چاہیے کیونکہ صرف اسی صورت میں ہم اقوام عالم میں عزت اور وقار حاصل کر سکیں گے دوسرے معاشی سرگرمیوں کا حقیقی محور پرائیوٹ سیکٹر کو ہونا چاہیے اور اس بوجھ کا بہت بڑا حصہ ان کے کاندوں پر ہونا چاہیے ایک ایسی حکومت جو خود کو ایسی کاروباری سرگرمیوں میں مصروف رکھے جو پرائیوٹ سیکٹر احسن طریقے سے چلا سکتا ہے ایک مارکٹ نظام کے ذریعے وہ در حقیقت معاشی نظام میں ایک بہت بڑا بگاڑ اور نائنصافیاں پیدا کرتی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ مارکٹ نظام میں قانونی ذابطوں کے تحت اور مقابلے کا رجان کے تحت چلنا چاہیے لیکن وہ حکومت جو کاروبارتوں چلانے میں مصروف ہو اسے یہ موقع کہاں ملتا ہے کہ وہ قانون اور ذابطوں سے متعلق اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر سکے اور یوں سارفین کے حقوق کی صحیح حفاظت نہیں ہوتی لہٰذا حکومت کی زیادہ توجہ مارکٹ نظام کی اصلاح اور اس کے قانون اور ذابطوں کی روشنی میں تارکردگی پر کڑی نظر رکھنے سے متعلق ہونی چاہیے تیسرا معاشی سرکردگی میں حکومت کی موجود کی صرف ان صورتوں میں جائز ہے جبکہ سرمایہ کاری کی ضرورتیں اتنی زیادہ ہوں جو نیجی شعبے کی استطاعت سے باہر ہوں پھر ایسے شعبے جن میں مارکٹ نظام پرکشش مواقع نامہیا کرتا ہو باوجودے کہ معاشرتی لحاظ سے یہ پرکشش ہوں جیسا کہ تعلیم صحت اور عبادی کی فلاح و بیبوت انفرسٹرکچر کے بڑے منصوبے کیونکہ معاشرتی شعبے صوبوں کو منتقل ہو چکے ہیں اور جن کے لیے ہم خاطرخواہ وصال مہیا کر رہے ہیں وفا کی سطح پر ہماری اولین ترجیب ملک کے تیزی سے خراب ہوتے ہوئے انفرسٹرکچر میں انقلابی تبدیلی لانا ہوگی خصوصاً بجلی کے شعبے میں جہاں بیانک لوڈ شیڈنگ ہماری پیداواری صلاحیت کو زبردک نقصان پچا رہی ہے اس کا اندازہ تقریباً جناب سپیکر دو فیصد جی ڈی پی لاؤس ہے چوتھے ہمارے تمام ملک کو ہمارے تمام لوگوں کو ملک کو چلانے کے لیے جن وسائل کی ضرورت ہے ان میں اپنا حصہ ڈالنا ہوگا اگزمپشنز اور سبسٹریز کا سلسلہ بند کیے بغیر ایک خود انحصار معیشت کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی بالکل اسی طرح اگر معقول وجوہات کی بنا پر حکومت کسی خدمت کو شہریوں تک پہنچاتی ہے تو اس خدمت کی لاغت کو وصول کرنا لازمی ہے کیونکہ اس کے بغیر یہ خدمت کچھ عرصہ تو چل سکتی ہے لیکن بلاخر یا تو اس کی فرہامی محتل ہوگی جیسے آپ لوڈ شیڈنگ آج دیکھ رہے ہیں یا پھر اس کی بوجھ حکومت کے مالی نظام کو دباہ کر دے گا جو کہ ہم پائنچ سو رب ڈالر کی پائنچ سو روپے کی بات کر رہے ہیں سرکل اڈیجرامی سپیکر پانچ میں حکومت کو ان حدود کے اندر ریک رہنا ہوگا جن کا تیون موجود وسائل کرتے ہیں جن کا تیون ان کے محاصل کے حصول سے ہوتا ہے جو ٹیکسوں کے ذریعے وصول کیے جاتے ہیں اس زمن میں پچھلی حکومتوں کی کارکردگی کچھ قابل رشک نہیں رہی کیونکہ آمدنی سے زیادہ اخراجات ہماری معاشی زندگی کا معمول رہا ہے میں اس سلسلے میں آگے چل کر کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا چھٹے ہمیں اپنی عبادی کے کمزور اور غریب طبقات اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس وقت بجٹ اچلاس جاری ہے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق دار صاحب جو ہیں وہ بجٹ پیش کر رہے ہیں دوران ازان کا وقفہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اسیملی میں ہوا ہے بجٹ سپیچ آج انہوں نے شروع کی ہے اور ان کا کہنا ہے پہلے وہ گزشتہ حکومت کی کارکردگی جو کہ ایک روایت بھی رہی ہے جب نئی حکومت آتی ہے تو گزشتہ حکومت کی کارکردگی جیسے ان کا کہنا تک خزانہ خالی ہے معیشت کی دیکھ بھال کا عمل ان کا کہنا ہے کہ موجود ہی نہیں تھا ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے معیشت آٹو پائلٹ پہ چل رہی ہے ساتھ منہ نے یہ بھی کہا کہ حالی انتخابات کا نتیجہ دراصل پچھلی حکومت کا احتساب تھا اور یہ مسلم دیگ نون کو اکمیہ مینڈیٹ ملا ہے جس پر ان کا کہا ہے کہ نہ ہی ہم مایوس ہیں نہ ہی ہم بے حوصلہ ہیں ہم ملک کو اس مشکل صورتحال سے باہر نکالیں گے ساتھ منہ نے کہا پانچ سال میں جی لی پی گروت ریٹ تین فیصد سے کم رہا انفلیشن کی احصاب شرعہ جو ہے وہ بڑی ہے ڈالر کی ویلیو جو ہے وہ ساٹھ سے سو روپے تک پہنچ چکی ہے پبلک ڈیٹ پانچ ہزار چھے سو دو عرب تھا یہ اس میں جو ہے اس میں بھی خاص اضافہ انہوں نے بتایا جی اور جو اب بہت ہی اہم بات عساقڈر صاحب کر رہے تھے وہ اپنا اکنومک ویجن بتا رہے تھے اور وہ انہوں نے منشن کیا جیسے ہمارے گیس طبق قادر محمد صاحب نے بھی کہا کہ وہ اپنا سیاسی منفیسٹو جب الیکشن سے پیلا نہ دیا تھا تو اس پہ وہ بات کر رہے تھے تو ہوففلی اگر انہوں نے یہ بات کیے تو آئندہ جو وہ بجٹ تقریر میں آگے اعلانات کریں گے وہ اس کے مطابق ہوں گے اور پھر وہ جب سامنے آئیں گے تو شاید میں نے پہلے بھی کہنا کوئی بہت جو باتیں ہو رہی تھیں اس میں کوئی پوزیٹیف سرپرائز لوگوں کے لیے ہم کو نظر آئے کل بھی کہا تھا کہ ابھی اتنی سی تقریر میں یہ بات تو سامنے آئے کہ سبسیڈیز لینی واپس بہت ضروری ہوں گی یہ انہوں نے منشن کیا کہ حکومت اگر سروس دیتی ہے تو اس کا معافضہ حصول کرنا تو جائز بات ہے دیکھیں یہ بہت ہی important point ہے جو کہ ہر گورنمنٹ کو سمجھنا ہے اور یہ ان کے manifestوں میں بھی تھا اور اس کے لیے اگر ہم دیکھیں جو ہم ابھی تک سن رہے ہیں although یہ ابھی کچھ دیر میں یہ announcement ہو جائے گا کہ وہ further tax کا جو پہلے ہوتا تھا کہ جی 2% جو ہے وہ پہلے 1% ہوتا تھا اب یہ سنا گیا ہے کہ یہ 2% further tax جو ہے وہ levy کر دیں گے I think budget چل رہا ہے بھی بھی اچھا ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو سیملی میں لے چل رہے ہیں اور budget تقریر ایک مرتبہ پھر شروع ہو چکی ہے opportunities کا ایک بہت بڑا زخیرہ ہے جو اگر حاصل ہو جائے تو وہ قوم کی تقدیر بدل سکتا ہے اس تناظر میں ہمیں اپنی عبادی کے کمزور اور غریب طبقات کا خیال لکھنا ہوگا اور انہیں ترقی کے عمل میں شامل کرنا ہوگا لہذا ہم اہت کرتے ہیں کہ ہم ان طبقات کی بہبود کے لیے ایک قابل انحصار اور آسان حصول کا جامع پروگرام بنائیں گے جو انشاءاللہ مثالی حصیت کا حامل ہوگا باوجودے باوجودے کہ یہ ایک سادہ تصور ہے لیکن ایک طویل عرصے سے ہم اس سے بھٹک گئے ہیں جبکہ اس دوران طاقتور مفاد پرست طبقات سامنے آ چکے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک اسی طرح معنوس اور بگڑی ہوئی راہ پر چلتا رہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ معیشت کو ایک یقینی اور مستحقم راہ کی تلاش میں ہم نے بے پناہ وقت ضائع کر دیا اب ہم مزید وقت ضائع نہ کریں اور ایک تیشدہ اور غیر مهم سمت کا تائین کر دے تاکہ ہمارے سمایہ کار لانگ ٹم فیصلے کر سکیں اور دنیا میں ہماری شناکت مندرجہ بیلہ تصور کی حامل قوم کی حصیت سے دنیا کی آنکھوں میں مسلمہ طور پر تسلیم ہو جائے یہ بجٹ اس اکنومک ویژن پر عمل درامت کا منصوبہ قوم کے سامنے رکھے گا ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ تصور ایک دن میں حقیقت نہیں بن سکتا بلکہ یہ ایک طویل سفر کا آغاز ہے جس پر ہمیں مستقل مزاجی اور استقامت کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا لیکن جیسے کہ مصر مشہور ہے کہ ہزاروں میل کا سفر ایک پہلے قدم سے شروع ہوتا ہے لہذا یہ ایوان آج اس بات کو دیکھے گا کہ موجودہ بجٹ وہ ابتدائی میں وہ ابتدائی قدم ہیں جو ہم اس طویل سفر کے آغاز میں اٹھا رہے ہیں بجٹ سٹیٹیجی کے بنادی نقاط میں اب آپ کی خدمت ان اقدامات کی طرف آتا ہوں جو ہم موجودہ بجٹ میں اٹھا رہے ہیں تاکہ ان چیلنجز کا مقابلہ کیا جا سکے جو ہمیں درپیش ہیں پہلا جو ہے وہ فسکل ڈیفیسٹ میں کمی کی بات ہے میں بالکل شروع میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بجٹ کی حکمت عملی میں قلیدی نکتہ مالیاتی خسارے کو کم کرنا ہے تاکہ اس کے مدر اثرات جو ساری معیشت کو متاثر اور تباہ کرتے ہیں ان سے محفوظ رہا جائے اس سال کا ریوائزڈ ایسٹیمیٹ جو فسکل ڈیفیسٹ کا ہے وہ دو ہزار چوبیس ارب روپے ہے جو کہ آٹھ اشاریہ آٹھ فیصد جی ڈی پی کا ہے ہم نے اس بجٹ میں آنے والے بجٹ میں ہم نے اس میں دھائی فیصد کمی کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو کہ اگلے مالی سال میں سولہ سو اکاون روپے یعنی چھ اشاریہ تین فیصد رہے گا لیکن ہمیں اسے مزید کم کر کے اس کو چار فیصد تک پہلے تین سال میں لانا ہوگا ٹیکس محاصل میں اضافہ اس زمن میں جو اقدامات کر رہے ہیں اس کا بیان میں تقریر کے حصہ دوم میں ارض کروں گا انفلیشن میں کمی مندرجہ ذائل اقدامات قیمتوں میں موجودہ دباؤ کو ختم کرنے میں مدد دیں گے فسکل ڈیفیسٹ میں کمی انفلیشن کو کم کرنے میں ہمیشہ مددگار ثابت ہوتی ہے اس پر ہم عمل کریں گے تو فسکل ڈیفیسٹ کے کمی کے نتیجے میں انفلیشن کم ہوگی نمبر دو ہم قیمتوں میں مسلسل نگاہ رکھیں گے تاکہ ضروری ایشیا کی بروقت فرامی کو یقینی بنایا جائے وسیع پیمانے پر جمعہ اور اتوار بزاروں بزار سارے ملک پہ کھولے جائیں اور جہاں بھی ضرورت ہوگی درامداد کے ذریعے سپلائی کی فرامی کی جائے گی تاکہ مقامی قلت کو دور کیا جا سکے ہم نیشنل سیونگز اور نصفتن سستے غیر ملکی کرزوں کے ذریعے مالیاتی خسارہ کو پورا کریں گے جس سے کرزوں کی ادائیگی میں بھی سہولت پیدا ہوگی عوام کے لیے نئی بچتوں کی سکیموں کو متعرف کرا جائے گا جن کے ذریعے وہ حکومتی سیکیورٹیز تک رسائی حاصل کر سکیں گے جو کہ فی الحال بینکوں کے ہاتھ میں ہیں یہاں پر ان کا منافع زیادہ ہوتا ہے اور چھوٹے کھاتا دار ان کو معمولی فائدہ پہنچتا ہے ڈیٹ مینیویڈ آفیس کے بارے میں ہم نے اس کی تنظیم نو کا کام شروع کر دیا ہے اور پیشہ وارانہ صلاحیتوں کے حامل افراد کی تائیناتی کے ذریعے ہم اپنے مجموعی کرزے کو بہتر طریقے سے اور کم لاغت پر منظم کرنے کی کوشش کریں گے سٹیٹ بینک سے کرزوں پر انحصار کم کیا جائے گا لیکن میں یہاں بڑے درد کے ساتھ ارض کرنا چاہتا ہوں کہ سٹیٹ بینک ایکٹ انیس سو چھپن جس میں پارلیمنٹ نے بیس بارہ میں ایک اہم ترمیم منظور کی تھی اس میں سٹیٹ بینک سے حکومتی کرزے جو در حقیقت نوٹوں کی چھپائی کا عمل ہے سے متلک دو اہم حدود کا تائین کیا گیا تھا ان حدود کے مسلسل خراف ورزی کی گئی ہے پہلے یہ کہ حکومت کرزہ صرف تین ماہ کے لیے لے سکتی ہے اور سمائی کی آخر میں اس کی واپسی ضروری ہے دوسرے یہ کہ ترمیم کے وقت کرزوں کی مقدار جو چودہ سو عرب تھی اس کے متلک یہ تیہ کر دیا گیا تھا کہ آئندہ آٹھ سالوں میں اس کی ادائی کی کر دی جائے گی حقیقت اس کے بارکس ہے نہ ہی سمائی حد کا لحاظ رکھا گیا بلکہ چودہ سو عرب کا جو کرزہ کا واپسی کا آغاز جس کا ہونا تھا اس پہ چونسٹ فیصد مزید اصابہ کر کے آج یہ حجم تئیس سو عرب پر پہنچ چکا ہے اب ہمارے لیے یہ کیسے ممکن ہوگا کہ باقی چھ سالوں میں دو سال ہم نے گوا دیئے باقی چھ سالوں میں جو چودہ سو عرب واپس کرنا تھا وہ تئیس سو عرب یعنی قریباً چار سو عرب روپے سالانہ اس کرزے کو ختم کرنے کے لیے ادا کریں توانائی کے بہران کا حل توانائی کا بہران ایک پہاڑ کی مانند ہے مسلمی گنون کی حکومت نے یہ اہد کیا ہے کہ وہ اس بسٹے کو فوری طور پر احسن طریقے سے حل کرے گی ہم نے ایک پروگرام ترتیب دیا ہے اور انشاءاللہ ہم اسے فوری طور پر نافذ کر رہے ہیں اس پروگرام کے اہم نقاط مندجہ زیل ہے سب سے پہلے مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے بہت مسررت ہے کہ وزیراعظم میاں محمد نواز شریف نے یہ تاریخی فیصلہ کیا ہے کہ سرکلوڈ ڈیٹ کو ساٹھ دن کی مدت میں سیٹل کیا جائے گا تاکہ ملک میں لوڈ سیڈنگ میں کمی شروع ہو جائے اس کے نتیجے میں اس عظیم کوشش کے متوقع نتائج صرف اس صورت میں مرتب ہوں گے جب ہم ان تمام وجوہات کا صدے باپ کریں گے جو اس سرکلوڈ ڈیٹ کو پیدا کرنے کا باعث ہیں میں تمام سارفین سے غزارش کروں گا کہ وہ اپنے بلز وقت پر ادا کریں کیونکہ ان کی مکمل ادائی کی کے بغیر جیسی اہم خدمت بجلی جیسی اہم خدمت مستقل بنیادوں پر فراہم نہیں کی جا سکتی چوتھا فیڈرل ارجسٹر کے دفتر کو اثر نو منظم کیا جائے گا تاکہ وہ سبائی حکومتوں سے فوری وصولی کے اقدامات کر سکے پانچوہ وزیراعظم میاں محمد نواز شریف ایک انرجی پالیسی جامع انرجی پالیسی کا مستقبل قریب میں اعلان کریں گے تاکہ انرجی پالیسی کے انویسٹر کو ہر ممکد سہولت معیسر کی جا سکے جناب سپیکر آپ نے اخباروں میں نندی پور پروجیکٹ بہت کہانیاں سنی ہوں گی میں اس ایوان کی خدوت میں ٹیکس پیش کرنا چاہتا ہوں نندی پور پروجیکٹ جو کہ انتہائی کم لاغت پروجیکٹ تھا اس کو مجرمانہ طور پر نظر انداز کیا گیا اس پروجیکٹ کی صلاحیت چار سو پچیس میگا وارٹ ہے اور اس کی ابتدائی قیمت تیس عرب روپے تھی اس پروجیکٹ کی درامت شدہ مشینری پچھلے تین سال سے اس لیے کراچی پورٹ پر نکارہ پڑی ہے کہ حکومتی اداروں نے اس کو صرف کاغذات اور فرمالٹیز کو پورا نہیں کیا اور اس مشینری کی کلینس نہیں ہو سکی پروجیکٹ کی قیمت بڑھ کر ستاون ارہ روپے ہو چکی ہے ہم نے فوری طور پر اس صورتحال کا جائزہ لیا ہے اور اس کے تدارک کے لیے تمام فرمالٹیز کو کمپلیٹ کیا جا رہا ہے کاغذات کی کلینس کا ارینجمنٹ ہو چکا ہے اور جون ہی اگلے چند دنوں میں یہ معاملہ حل ہوگا اس کے اوپر تعمیراتی کام جو کہ چائنیز کانٹیکٹر تھے فوری طور پر شروع کر دیا جائے گا اور یہ پروجیکٹ اور یہ پروجیکٹ انشاءاللہ اگلے اٹھانہ مہینے میں پائے تکمیل تک پہنچ جائے گا اور میں یہاں بتاتا چلوں کہ جو بھی اس عظیم قومی نقصان کے ذمہ دار ہیں ان کے خلاف وزیراعظم کی ہدایت کے مطابق سخت قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی انٹارگیڈڈ سبسیڈیز ہمیں اس ملک کے مالیاتی نظام کو انٹارگیڈ سبسیڈیز کے بوجھ سے بچانا ہوگا ہمیں اس کا حساس ہے کہ کمزور طبقات حکومتی مد کے مستحق ہیں لہٰذا سبسیڈی کی کوئی بھی سکیم چاہے وہ بجلی گیس فٹلائزر چینی اور گندم سے متعلق ہو وہ اپنے مناسب حد تک پہنچے چنانچہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم سبسیڈی کے سارے نظام کا جائزہ لیں گے اس میں معقولیت پیدا کرتے ہوئے اور غریبوں کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے اس بات کا خیال لکھیں گے کہ وہ غریب اور امیر کو مساوی طور پر نہ پہنچے نمبر سات بیرونی ادائیگیوں کے توازن میں بہتری اس وقت ہماری سب سے بڑی پریشانی بیرونی وسائل کی کمی ہے ایکسرنل اکاؤنٹ ڈیفیزٹ جنابے سپیکر میں اس کی طرف میرا اشارہ ہے جو کہ ادائیگیوں کے توازن میں استقام لائیں اور ترقیاتی عمل کے لیے اضافی وسائل پیدا کریں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم ایک متحرک معاشی تصور دے رہے ہیں اور اس بجٹ میں اس پر عمل درامت شروع کر رہے ہیں جو دنیا میں پاکستان کی بہتر اکاسی کرے گا اور ہمارے ڈیویلمنٹ پارٹنرز کے اطماعات میں اضافہ کرے گا جس کے بعد بیرونی وسائل کی مامون کے مطابق بھرامی شروع ہو جائے گی مزید اہم بات یہ ہے کہ ہم ایک شفاف نیلام کے ذریعے بہت جلد اپنے 3G لیسنسز فروخت کریں گے جس سے ہمیں فورن اکچینج میں خطیر رقم متوقع ہے میں آپ کی اطلاع کے لیے ارز کروں کہ یہ ہم نے پچھلے دو بجٹ میں ہر دفعہ رکھتے ہیں اور یہ مٹیئرلائز نہیں ہوتا میں مزیراعظم نواز شریف صاحب کی طرف سے آپ کو ایشور کرتا ہوں کہ ہم اس کو ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے کے ساتھ آگے لے کے چلیں گے اور اس اسی مالی سال میں اس کام کو ہم مکمل کریں گے پی ٹی سیل کی نشکاری کی بقایا رقم جو آٹھ سو ملین ڈالر اتصالات سے کو حاصل کیا جائے گا جو کہ گزشتہ پانچ سالوں سے واجب الدا ہے یقین ہے ہم سرمایہ کاری کی بین القومی مارکٹ میں بہت جلد انشاءاللہ دوبارہ داخل ہو جائیں گے جس سے اضافی طور پر بیرونی وسائل حاصل کیے جا سکتے ہیں ہم پاکستان کی نشکاری پروگرام کو دوبارہ شفاف اور پرزور طریقے سے شروع کریں گے جو نہ صرف بیرونی وسائل کے حصول میں مددگار ثابت ہوگا بلکہ ملک میں غیر ملکی سمایہ کاری کے مواقع بھی پیدا کرے گا روزگار کے مواقع روزگار کے زیادہ تر مواقع نیجی شعبے میں پیدا ہوں گے گو کہ حکومت بھی اس سلسلے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی آگے چل کر میں آپ کو ڈیویلمنٹ پروگرام سے متعلق معلومات فرہم کروں گا اس وقت صرف اتنا عرض کروں گا کہ ہم مالیاتی خسارے میں زبد درست کمی کر رہے ہیں ڈائی فیصد پاکستان کی تاریخ میں ایک سال میں کمی نہیں ہوئی اس کے باوجود میاں محمد نواز شریف وزیراعظم صاحب کی ہدایت پر ہم نے ترقیاتی اخراجات کو پچھلے بجٹ کے مقابلے میں جو کہ تین سو سار ربتے پچاس فیصد بڑھا کر پانچ سو چالیس ارب رکھنے کا فیصلہ کیا ہے صوبائی حکومتیں مزید چھے سو پندرہ ارب اس میں ترقیاتی اخراجات اپنے اپنے صوبوں میں کریں گی اور مجموعی طور پر ملک میں گیارہ سو پچپن ارب روپے کی ایک ریکرڈ سرمایہ کاری ہوگی جو کہ چار اشاریہ چار پرسنٹ آف جی ڈی پی ہے بلا شبہ ترقیاتی اخراجات میں مزید اضافہ ہونا چاہیے لیکن ہمیں وسائل کی قلت کا سامنا ہے لیکن اس کے باوجود ترقیاتی اخراجات کو نہ صرف تحفظ دیا گیا ہے بلکہ جیسے میں نے ارز کیا اس میں ان پریسیڈنٹڈ اضافہ کیا گیا ہے سرکاری شبے میں اس سرمایہ کاری سے روزگار کے مواقع اے وسیع مواقع پیدا ہوں گے اور یہ دیگر معاشی سرگرمیوں کو بھی فروغ دیں گے جو مزید روزگار کے مواقع پیدا کرنے کا موجب ہوں گے ترقی کے لیے سرمایہ کاری میں مجموعی اضافہ ہے میں نے ان اقتماعات کا ذکر کیا جیسے مالیاتی خسارے میں کمی قیمتوں میں استحقام شرعہ مارکب میں توازن یہ سب سرمایہ کاری میں اضافہ کا باعث ہوں گے اور ہم موجودہ چودہ فیصد جی ڈی پی انویسمنٹ جی ڈی پی کو انشاءاللہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ اس کو ہم بیس فیصد تا لے کے جائیں سرکاری کارپریشن میں سٹیٹ انٹرپرائزز میں اسلاحات ہماری حکومت نے یہ تہیہ کیا ہے سرکاری اداروں میں اسلاحات اور تنظیم نو کا ایک بنیادی عمل شروع کیا جائے تاکہ ان سے ہونے والے نقصانات کو کم کیا جا سکے پہلے قدم کے طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان اداروں میں پروفیشنل مینیجرز کو تہیونات کیا جائے گا جن کا انتخاب مقابلے اور شفاف عمل کے ذریعے میرٹ پر کیا جائے گا وہ تمام ادارے جن کو منافع پر نشکاری کی عمل سے گزارا جا سکتا ہے انہیں ایک محتبر نشکاری پروگرام کے ذریعے نجی شعبے کے حوالے کیا جائے گا اور جہاں نشکاری موضوع نہیں وہاں ایک پروفیشنل مینجمنٹ مہادے کے تحت نجی شعبے کے حوالے اس کی ورکنگ کو ہینڈ آور کیا جائے گا یا پھر مکمل طور پر ازاد انتظامیت تیعنات کی جائے گی جو ان اداروں کو پیشہ ورانہ بنائدوں پر چلائیں گے اس کے ساتھ ہی ہم ان اداروں کی مالیاتی تنظیمیں نو بھی کریں گے فینینشل ریسٹرکشن جناب سپیکر تاکہ وہ مستحکم کاروباری بنائدوں پر استوار ہو سکیں کمزور طبقات کا تحفظ مسلمی قنون نے اپنے منشور میں سوشل پروٹیکشن سے متعلق ایک تفصیلی خبط عملی مرتب کی ہے ترحقیقت مجھے اس بات پر خوشی ہے کہ ایک مختصر مدد کے لیے دوہزار آٹھ میں مسلمی قنون وفاقی حکومت کا جب حصہ تھی اس وقت ایک انکم سپورٹ فنڈ کا تشکیلہ ہم نے پیش کیا تھا یہ ایک ایسا منصوبہ تھا جو غریبوں کی آمدنی میں غیر سیاسی بنیادوں پر اضافی مدد فراہم کرتا ہے اور جس میں غریبوں کی شناکت کے لیے ایک واضح طریقہ کار کا تیعن بھی کیا گیا تھا بدقسمتی سے بعد میں یہ پروگرام اپنی اصلی روح سے ہٹ گیا اس میں سیاسی آلود کی شامل ہو گئی غریب خاندانوں کے معاملے میں یہ ہماری اہم ذمہ داری ہے کہ ہم اس طرح اس نوعیت کے پروگرام کو جاری رکھیں اور اس میں پیدا ہونے والے بگاڑ کو دور کریں اور اس کا دائرہ مزید وسیع کریں تاکہ مستحق لوگوں کی طرف میں اضافہ ہو سکے جناب وزیراعظم نے یہ فیصلہ کیا ہے انکم سپورٹ فنڈ جاری رہے گا اس میں مزید وسط پیدا کی جائے گی انکم سپورٹ فنڈ جاری رہے گا وہی ہے اس پروگرام کے لیے نظر شانی صدہ تخمینہ یعنی ریوائزڈ جو اماؤنٹ اسکیم کے تحت بیس بارہ بیس تیرہ میں جو اماؤنٹ ریوائز اسٹیمیٹ ہے وہ چالیس ارہ روپے ہے اسے بڑھا کر پچھتر ارب کیا جا رہا ہے جناب وزیراعظم یہ در حقیقت اس پروگرام کو ستاسی اشاریہ پانچ فیصد بڑھا دے گا ایٹی سیون پوائنٹ فائی پرسن جناب وزیراعظم سپیکر سوشل پروٹیکشن پروگرام میں اضافہ کیا جا رہا ہے چالیس ارب سے بڑھا کر پچھتر ارہ روپے لیکن ہم اس پروگرام کی تنظیم اور اس کے ڈیزائن میں ایسی تبدیلیاں کریں گے جو اس کے اصل مقاصد کے حصول میں زیادہ محصر ہوں اور اس کے ساتھ ہم اس پروگرام سے اخراج کی ایسی حکمت عملی بنائیں گے جو اس بات کا خیال لکھے کہ اس مدد کو حاصل کرنے والے لوگ اس پر ہمیشہ انظار نہ کرنے لگیں بلکہ وہ اس مدد کے ذریعے سے اپنی غربت سے چھٹکارہ حاصل کریں اور روزگار کمانے کے قابل ہوں مجھے اس بات کا اعلان کرنے میں خوشی ہے کہ انکم سپورٹ فنڈ کے تحت موجودہ مہانہ الاؤنس ایک ہزار روپے سے بیس فیصد اضافے کے ساتھ بارہ سر پہ مہانہ کیا جا رہا ہے یہی ہے وہی ہے وہی ہے ہم نہیں شروع کیا تھا میں نے میرا برین چڑھا جی پلیز نو کروس ٹاک نو کروس ٹاک آپ کو موقع ملے گا آپ کو بجٹ کی تقریروں میں موقع ملے گا ضرور بات کیجئے گا میڈیم ٹرم میکرو اکنامک فریمورگ جنابے سپیکر یہ ہمارے فوری چیلنجز اور ان سے نمٹنے کے لیے ہماری حکمت عملی کا ذکر تھا لیکن میں نے جس معاشی تصور کی بات کی ہے اس کا تقاضہ ہے کہ ہم معیشت کو ایک میڈیم تن تناظر میں دیکھیں کیونکہ ملک کی پیداواری صلاحیت کو بڑے پیمانے پر بھڑانے کے لیے ایک دورست سوچ کی ضرورت ہے لہذا میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ موجودہ بجٹ میڈیم ٹرم میکرو اکنامک فریمورگ کا حصہ ہے جو بیس تیرہ بیس چودہ سے بیس پندرہ بیس سولہ تک پھیلا ہوا ہے اس میڈیم ٹرم فریمورگ کے مرکزی نکات مندرجہ زیل ہیں نمبر ایک جی ڈی پی بیس پندرہ سولہ تک بتدریج بڑھا کر سات فیصہ تک بڑھائی جائے گی انفلیشن کو سنگل ڈجٹ تک محدود رکھا جائے گا سرمایہ کاری کا تناسب بیس فیصہ تک بڑھائی جائے گا فسکل ڈیفیسٹ پندرہ سولہ تک چار فیصہ تک کم کر دیا جائے گا پاکستان کے ذر مبادر کے ذخائر اس میڈیم ٹرم فریم کے مطابق تین سال میں گیارہ رب سے بڑھ کے بیس رب ڈالر بڑھا دیا جائیں گے جرابہ سپیکر بلا شبہ یہ اہداف بڑے عزب اور حوصلے کا تقاضہ کرتے ہیں پوری قوم کی یونٹی اس کام کے لیے درکار ہے لیکن یہ ہماری معیشت کی بھالی کیلئے لازم ہے اور ہماری حقیقی صلاحیت سے مناسبت رکھتے ہیں علاوہ عزی ہم نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم اس ملک کی تقدیر کو انشاءاللہ بدلنا چاہتے ہیں اور ہمارے اسی عزم اور حوصلے کی وجہ سے عوام نے ہم پر اعتماد کیا ہے جرابہ سپیکر ترقیاتی پروگرام میں اب ان اقدامات کی طرف آتا ہوں جو ہم نے اس بجٹ میں ترقیاتی پروگرام کے حوالے سے لکھے ہیں میں اپنی توجہ صرف ان شعبوں پر رکھوں گا جو ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں سب سے پہلے پانی اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دنیا میں آبی وسائل کے لحاظ سے بہترین نعمتوں سے مالا مال کیا خوش قسمتی سے تقسیم ہند کے موقع پر نہروں کھالوں اور بیراجوں کا ایک وسیر نیٹورک ہمیں ورثے میں ملا اور ہماری ابتدائی لیڈرشپ کی بصیرت نے ہمیں تربیلہ اور منگلہ ڈیم جیسے عظیم منصوبے اطا کیے ان آبی وسائل کی وجہ سے یہ ممکن ہوا کہ ہم ملک میں زراد کو فروغ دیں جو ہماری معاشی زندگی کی شاہ راگ ہے ان بدقسمتی سے ہم ان وسائل میں نہ ہی کوئی خاطرخواہ اضافہ کر سکے اور نہ ہی ان انمول اساسوں کی خاطرخواہ نگبانی کر سکے ملک کی بڑھتی ہوئے آبی ضرورتوں کا یہ تقاضہ ہے کہ ہم نئے آبی زخائر بنائیں اور پانی کا ہر کترہ توانائی کے حصول کے لیے استعمال کریں یہ وہ تصور ہے جس کی اکاسی موجودہ ترقیاتی پروگرام میں وارٹر سیکٹر کے لیے مقتصد وسائل سے کیا جا سکتا ہے ہماری حکومت نے اس سال اس سیکٹر کے لیے ففٹی نائن بلین روپیز کی سرمایہ کاری کے منصوبے شامل کیے ہیں ان منصوبوں میں کچھی کنال ڈیڑھا بکتی اور نشیر آباد رینی کنال گوٹکی انسکر کونکی ڈیم شمالی وزیرستان پٹ فیڈر کنال کی ڈیڑھا بکتی سے توسیر گومل ڈیم ڈیم جنوبی وزیرستان گبیر ڈیم چکوال منگلہ ڈیم کے ریزنگ منصوبے کی تکمیل خالوں کی پستگی سندھ اور پنجاب اور سارے ملک میں حفاظتی بند اور نکاسی آپ کے منصوبے شامل ہیں اب میں انرجی کی طرف جناب سپیکر آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا مجھے اس بات کی ضرورت نہیں کہ میں توانائی کے شعبے کی اہمیت پر روشنی ڈالوں اور یہ بتاہتر ہمارے عوام بجلی کی قلت کی وجہ سے تکالیف کا شکار ہیں وزیر اعظم وزیر اعظم اس مسئلے کی تلاش کے حل کی تلاش کے لیے صبح شام مصروف ہیں میں نے اوپر توانائی کے بہران کے حل کے لیے اہم اقدامات کا ذکر کیا اس مسئلے کی پائیدار حل پائیدار حل توانائی کے اضافی وزائل کو پیدا کرنا ہے لہٰذا ترقیاتی اخراجات کا سب سے بڑا حصہ یعنی دو سو پچیس عرب انرجی شعبے کے لیے سرمایہ کاری کے لیے مختص کیا گیا ہے جس میں سے ایک سو سات عرب پی ایس ٹی پی سے آئیں گے اور بقایہ ایک سو اٹھارہ عرب اے پی ڈی اے انٹی ڈی سی جین کوزہ ڈسکو حکومتی مدد سے وہ ذرائع حاصل کریں گے ان اس شعبے میں جو شامل منصوبے ہیں ریکرڈ کے لیے میں ارز کروں گا اس میں نیلم جیلم منصوبہ ایک ہزار میگا وارٹ باشا ڈیم چار ہزار پائنسو میگا وارٹ تربیلہ چوتھا چوتھا توسی منصوبہ چوتھا سو دس میگا وارٹ تھر کول گیسیفیکیشن منصوبہ سو میگا وارٹ چشمہ نیوکل منصوبہ چھ سو میگا وارٹ چائنہ کی مدد سے کراچی کوسٹل پاور کے دو منصوبے بائیس سو میگا وارٹ خیال خاور منصوبہ ایک سو بائیس میگا وارٹ علائی خاور منصوبہ 122 میگا وارٹ کمبائنڈ سائیکل پاور منصوبہ نندی پور 425 میگا وارٹ اور گدو پاور کی اپکڈیشن جو کہ قریباً 747 میگا وارٹ گیس پیز ہے مظفر گرڈ اور جام شاہر پلانٹس کے کولے پر منتقلی 3120 میگا وارٹ اس کے علاوہ متعد منصوبے ٹرانسپنیشن لائنز کی بہتری گریڈ سیشن کی تعمیر اور تقسیم کے نظام کو محصر بنانے کے لیے شامل کیے گئے ہیں ان منصوبوں سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے پاس ایک دیر پا پروگرام ہے سستی بجلی پیدا کرنے کے لیے اور ملک کو تیل کی آلودگی سے بچانے کے لیے فیول مکس کی بہتری سے مستقبل میں بجلی کی قیمت میں استحقام پیدا ہوگا اور اس میں وہ اضافہ نہیں ہوگا جو ماضی قریب میں ہوتا رہا اب میں شاہراؤں کی طرف آتا ہوں میاں محمد نواز شریف نے اسلام آباد لاہور موٹر وے بنانے کا جو جرت مندانہ فیصلہ کیا تھا اس کے بعد اس کے مقابلے کا کوئی اور منصوبہ شروع نہیں ہو سکا باوجودے کے گزشتہ دو دہائیوں میں ہماری معیشت میں زبردست پھیلا ہوا اور مقامی آبادی کے لیے رابطوں کی ضرورت میں کئی گناہ اضافہ ہوا اس ہنگامی صورتحال کو مند نظر رکھتے ہوئے ہم نے قومی شہراؤں کی تمام منصوبوں کا تفصیلی جائزہ لیا ہے اور ان میں نئی ترجیات کا تیم کیا ہے شہری اور دہی دونہ آبادیوں کو اپنی معیشت کی بہتری کے لیے رابطہ سڑکوں کی لنک روڈز کی ضرورت ہے ان رابطہ سڑکوں کی عدم موجودگی میں ہمارے کسان اپنی پیداوار کی بہتر قیمت وصول نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہمارے شہری موثر طور پر سارفین تک اشیاء کی ترسیل کر سکتے ہیں در حقیقت ہم کو شہراؤں کے جال کو غربت کے خاتمے کے ایک اہم ذریعہ سمجھنا چاہیے کیونکہ اس کے بغیر ہمارے لوگ ان جوگوں سے کٹے رہیں گے جہاں پر معاشی موقع موجود ہیں یہ بڑی حیرت کن بات ہے کہ ہم نے گوادر پورٹ جس کا وزیراعظم نواز شریف کی حکومت نے انیس سو نانانوے میں بنایا وہ تو تعمیر کر لیا لیکن اس کی تعمیر کے دس سال بعد تک ہم نے اسے شمالی علاقوں سے نہیں جوڑا ایک کوسٹرل ہائیوے تو بنا لیا جو گوادر اور کراچی میں رابطہ پیدا کرتا ہے لیکن اگر ہم گوادر کی ایشیا کراچی لے جائیں اور پھر اسے وہاں سے اوپر منتقل شمالی علاقوں میں کریں تو گوادر پورٹ سے جو اصلی فائدہ ہو سکتے ہیں وہ نہیں ہو سکتے ہم گوادر پورٹ کو شمالی علاقوں سے جوڑنے کے لیے ہنگامی بنادوں پر تربت وسیمہ رتوڈیرو اور ایم ایٹ پر دیگر نسبتاً چھوٹے سیکشن کی تعمیر کے فوری انتظامات کر رہے ہیں تاکہ گوادر پورٹ کے حقیقی فائد عوام کو ملنے شروع ہو ہم ایم چار پر بھی کام میں تیزی لائیں گے تاکہ فیصل آباد خانے وال ملتان شہرہ کی تکمیل ہو اس کے علاوہ ہم ایم نائن جو کراچی اور ہیدر آباد کو جوڑتا ہے جس کی شروعات پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کی بنیادے پر نجی شعبے کے ذریعے ہوئی ہمیں یقین ہے کہ ہم اس مختصر مدت میں اسے مکمل کرنے میں کامیاب انشاءاللہ ہو جائیں گے میں اس موقع پر حکومت کی طرف سے یہ واضح اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ موٹر ویز کا جال بچھانے کا جو تصور وزیراعظم میاں نیم آج شریف کے ذہن میں تھا وہ انشاءاللہ ہماری اس نئی مدت میں پایا تکمیل تک پہنچے گا موٹر ویز کا یہ جال مقامی تجارت میں بے پناہ اضافے ٹرانسپورٹیشن کی لاغت میں نمائیں کمی اور لوگوں کے لیے ارزا ذرائے عامد و رفت اور ٹوریزم کے نئے مواقع کا باعث بنے گا موٹر ویز کے جال کے علاوہ جناب وزیراعظم نے چین کے حکومت کے ساتھ ایک عظیم منصوبے کے سلسلے میں ابتدائی بات چیت کا آغاز کیا ہے یہ منصوبہ کاشکر سے گوادت تک ایک جدید ایکسپریس وے اور ریلوے کا ہے یہ منصوبہ قدیم شہرہ ریشم کا جدید اکس ہوگا یہ ایک بلند خیال منصوبہ ہے جو اس خطے میں تاریخی ترقی کے باپ کھولے گا اور پاکستان کو اپنے شمالی پروسیوں سے قریبی رابطوں کا ذریعہ بنے گا ان سٹیٹیجک منصوبوں کے علاوہ ہم متعد قومی شہروں پلوں اور سلاب سے متاثرہ شہروں کی بحالی اور مقامی رابطوں کی سڑکوں کی تعمیر کے منصوبوں پر بھی کام کر رہے ہیں اس سال ترقیاتی بجٹ میں ان منصوبوں کے لیے سکسٹی تھری بلین روپیز ایلوکیٹ کیے گئے ہیں بلا شبہ ان منصوبوں سے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے جو کہ اس وقت ملک کی اہم ضرورت ہے اب میں جناب سپیکر ریلوے کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا تقسیم کے موقع پر جو اسازے ہمیں ورسے میں ملے ان کو جس بے دردی سے ہم نے ضائع کیا اس میں سب سے بری مثال پاکستان ریلوے کی ہے ایک وقت تھا جب اس نظام کی پہچان موثر ترین وسیطہ اور ایک مستعد نیٹورک کی حصیح سے ہوتا تھا لیکن آج یہ اپنے ماضی کا سایا بھی نہیں جس رفتار سے ریلوے نے ملک کے ٹرانسپورٹ سیکٹر میں اپنی اہمیت کو کھویا ہے اس سے یہ خدشہ ہے کہ اس کا انجام مکمل تباہی ہو سکتا ہے لیکن یہ ہمیں قابل قبول نہیں ساری دنیا میں ریل ٹرانسپورٹ اپنے شاندار ماضی کو دوبارہ زندہ کر رہی ہے اور اس میں زبردست سرمایہ کاری ہو رہی ہے تاکہ تیز ترین مسافر اور مال بردار ریل گاڑیوں کو بنایا جائے اس کو استعمال میں لائے جائے پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اس ذرائع آمد و رفت کو اب انوارمنٹ فرنڈلی تسلیم دنیا کر چکی ہے لہٰذا سڑکر پر چلنے والی گاڑیوں کے مقابلے میں جو ہمارے ڈروٹ انفرسٹرکچر کو تباہ کر رہی ہیں اور محول کی آلودگی کا باعث ہے ریل کی آمد و رفت ہماری ترجیح ہونی چاہیے ہماری ریلوے غلط طرز حکومت کم سرمایہ کاری عدم دیکھوال نئے انجنوں کے فقدان دیگنوں کی خستہ حالت فرسودہ سگنل سسٹم جزید رابطوں کے نیٹورک کی عدم موجود کی اور دورہ ٹریک کی عدم دستیابی کا شکار رہی ہے کرامے میں اضافہ نہ ہونا مارکٹ کے حصے میں مسلسل کمی پیزی سے گرتے ہوئے ریونیوز ان تمام کمزوریوں نے ریلوے کو اس مقام پر لاکھڑا کیا ہے جہاں وہ اپنی سیلیز اور پینشن کی دائیوں کے لیے چوتیس ارہ روپے کی خطی رقم وفا کی بجٹ سے حاصل کرتی ہے یہ ایک ایسا دارہ بن چکا ہے جو کہ بنیادی طور پر نفع بخش تو ہے وہ آج ایک ایسی حالت سے دوچار ہے جس میں بے پناہ نقصانات بے شمار سٹورز جس میں قابل قدر پرانی ریلیں بیگنیں انجن اور ری بیلڈنگ فیکٹریز عدم استعمال کا شکار ہیں لیکن اس کے باوجود ریلوے کوئی غریب ادارہ نہیں کیونکہ اس کی ملکیت میں بیش بہا قیمت زمینے ہیں اس ملک کو ملانے والی مرکزی ریل ہے اور ایک بڑی تعداد میں وہ شاہے ہیں جو ملک کے دور دردار علاقوں کو آپس میں جوڑتی ہیں مطد پل بے شمار امارتیں فیکٹریز تاریخی ریلوے سٹیشنز اور ٹیکنیکل سیول سرونٹس کا ایک بے پناہ زخیرہ موجود ہے یہ نہایت ہنروند لوگ فلحال مایوس اور عدم حسنے کے حامل ہیں کیونکہ ان کو اپنے کل میں آج سے لہذا ریلوے کا حقیقی مسئلہ اس تناظر میں وسائل کی قلت نہیں بلکہ ان کی قطی غیر مستعد استعمال ہے یہ سب کچھ بدلا جا سکتا ہے لیڈرشپ کے ذریعے ایک تصور کے ذریعے ایک اہد کے ذریعے اور ایک منصوبے کے ذریعے جس کوئی مانداری کے ساتھ اگر عمل میں لائے جائے تو یہ ریلوے کے ایک انمول اساسوں اور انفرسٹرکچر کو مکمل استعال میں لائے اور اس کے ملازموں کو ایس کی ترقیبات دے جو انہیں بہتر کارگردی کی طرف راغب کرے وزیر آزم نے یہ اہد کیا ہے کہ ہم پاکستان ریلوے کی تعمیر نو کریں گے اور اس کی شاندار ماضی کی بحالی کی بنیاد رکھیں گے وزیر آزم کی ہدایت پر وزیر ریلوے ایک جامع منصوبے پر کام کر رہے ہیں جو بہت جلد اس منصوبے کو وام کے سامنے لائیں گے اس موقع پر اس کے مرکزی نقاط آپ کے سامنے ارز کروں گا پارلیمنٹ کے قانون کے ذریعے ہم ریلوے کو ایک کارپریشن میں تبدیل کریں گے جبکہ نوکنیوں کا تحفظ ہوگا اور شرائط ملازمت محفوظ ہوں گی ایک آئیت پورڈ آف ڈیریکٹرز ریلوے کے معاملات کو چلائے گا جن کا انتخاب پیشہ بنا افراد میں سے کیا جائے گا جن کا تعلق پبلک ٹرانسپورٹ انجننگ مینجمنٹ کاؤنٹینسی فنینس لا اور پبلک ایڈمینسٹریشن سے ہوگا ریلوے بورڈ آف فیڈرل گورمنٹ کے مدوری سے ریلوے انتظامیاں ایسی پالیسیاں بنائیں گی جس کے ذریعے ریلوے کے تمام حساسے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے بنیاد پر مکمل طور پر زیرے استعمال آسکیں اور اس کی آمنی کو بڑھانے کا باعث بنیں ترقیاتی بجٹ میں ریلوے کا حصہ پر دردریج بڑھایا جائے گا تاکہ وہ نئے انجن حاصل کرسکے ٹریک کو ڈبل کرسکے رولنگ سٹاکس میں اضافہ کرسکے سیگنل سسٹم کو موسٹر بناسکے اور رابطوں کے ذریعے جدید طرز پر منظم کرسکے اگلے سال میں ہم نے ریلوے کے لیے اکتیس ارہ روپے مقتص کیے ہیں جو کہ اس سال کے ریوائز ایسٹیمیٹ جو کہ بیس ارہ تا اس سے آلموس پچاس فیصد زیادہ ہیں ایسی فیزیبلیٹی سٹڈیز پر کام شروع ہوگا جو پاکستان کو ایک جانب گوادر سے افغانستان تک ریل کے ذریعے ملائیں اور دوسری جانب گوادر کو چائنہ سے ملائیں حکومت جپان کی مدد سے کراچی سرکر ریلوے پراجیکٹ پر کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس پر جلد کامیابی ہوگی ہیومن ڈیویلومنٹ کسی بھی قوم کے لیے اس کا حقیقی سرمایہ اس کے لوگ ہیں ترقیقت یہ کہا جاتا ہے کہ اصل ترقی لوگوں کے اندر پیدا ہوتی ہے گو کہ اس کے کتنے ہی مظاہر ہمیں مادی ترقی میں نظر آئے لہٰذا انسانی ترقی پر کیے جانے والے خراجات کو ہمیں ایک سرمایہ کاری سمجھنا چاہیے جو ہمارے مستقبل کی ترقی کے رفتار کو تیز تر بنانے میں معاون ثابت ہوگی لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسانی ترقی کے تین اہم شعبے یعنی تعلیم، صحت اور بہبود عبادی اٹھارویں ترمیم کے بعد صوبوں کو منتقل ہو چکے ہیں لیکن عالی تعلیم، ریگولیٹری ذمہ داریاں اور بینل قامی رابطے ابھی بھی حکومت کی ذمہ داریاں ہیں انسانی وسائل کی ترقی کے لیے جو اقدامات ہماری حکومت کر رہی ہے ان میں سے چند اقدامات کا میں ذکر کروں گا اٹھارہ عرب روپے کی ایک خاطرخہ رقم ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے لیے ایلوکیٹ کی گئی ہے جو پاکستان بھر کی جامعات کو ترقیاتی پروگراموں پر خرچ کیے جائیں گے میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ کرنٹ بجٹ کے لیے یعنی ان کے ایکسپینڈیجز کے لیے اس کے علاوہ رقم ہوگی اور ہم نے ایجی سی کے لیے ان تالیس ارور روے مختص کیے ہیں لہٰذا مجموعی طور پر اس ہیومن کیپٹل انویسپینڈ اور ہائر ایڈوکیشن کے لیے ہماری حکومت نے ففٹی سیون بلین کے وسائل مہیا کی ہے یہ اندازہ ہے ایک سڑھی کے حوالے سے کہ ملک میں ہائر ایڈوکیشن سے بابستہ طالب علموں کی تعداد دس لاکھ آٹھ ہزار سے بڑھ کر انشاءاللہ بارہ لاکھ تیس ہزار تک پہنچ جائے گی جو کہ اس تعداد میں چودہ فیصد اضافہ کرے گی پیرونی سکولرشپ کے تعداد جو چار ہزار دو سو انچاس ہے اس کو اور آپ نے دیکھا کہ اس سکولرشپ کے جو مشکلات آئیں اور اخواروں کی زینت رہے پچھلے ایک سال اس چار ہزار دو سو انچاس سکولرشپ کو دو ہزار سکولرشپ کے اضافی کر کے چھ ہزار دو سو انچاس سکولرشپ کیا جا رہا ہے صوبوں کو منتقل کے باوجود وفاقی حکومت صحت کے منصوبوں کے لیے بھی وسائل مہیا کر رہی ہے اگلے سال میں قومی صحت کے منصوبوں کے لیے اکیس ارہ روپے کی رقم ایلوکیٹ کی گئی ہے اس میں شامل پروگراموں میں ایمونیزیشن کا پروگرام ای پی آئے قومی زچہ و بچہ اور بچوں کی صحت سے متعلق پروگرام فیملی پلاننگ اور بنیادی صحت قومی پروگرام اور دیگر قومی پروگرام جو بیماریوں سے بچاؤ اور ان پر قابو پانے کے لیے شروع کیے گئے ہیں مثلا اندھا پن ٹی بی ہیپیٹائٹس میزلز اور ایوین انفرینزا سب سے اہم بات یہ ہے کہ بہبود عبادی کے سبائی پروگراموں کے لیے وفاقی حکومت کی طرف سے مدد جاری رہے گی اور وفاقی حکومتوں کی اس زمن میں جو وہ کام کریں گے آٹھ ارور روپے ایلوکیٹ کیے گئے ہیں چاروں صوروں کی مدد کرنے کے لیے اس مدد میں جنابے سپیکر یہ بات سب کو معلوم ہے کہ گزشتہ پانچ سالوں میں ہماری سنت کو پالیسی سازوں کی غفرت ادارتی مدد کی عدم موجود کی توانائی کا بہران قرضوں کی عدم دستیابی انفرسٹرکشر کی خستہ حالت خراب طرز حکومت اور بیجا بوجھ ڈالنے والے ذابطے جو صوبائی اور فاقی حکومتوں میں یکسہ پائے جاتے ہیں کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان پہنچا یہ نہایت ہی اہم رکافتے ہیں اور اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں کہ نتیجہ تن سنتی سرمایہ کاری میں تیزی میں کی تیزی میں کمی باقیہ ہوئی اور سنتی ترقی گوشتہ پانچ سال میں اوستن ایک اشاری آٹھ فیصد رہی اس شرع نمو سے ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ مجموعی قومی پیداوار یعنی جی ڈی پی گروت کا سات فیصد حدف حاصل کر سکیں جو کہ ہم نے اپنے تین سالہ میڈیم ٹرم ایکنومک فریم میں رکھا ہے اس لیے ہمیں یہ احساس ہے کہ سنتی شعبہ ملک کی معیشت میں نہ صرف مرکزی اہمیت کا حمل ہے بلکہ روزگار کے مواقع مہیا کرتا ہے ہمارے اس زمن میں ہمارے منصوبے حقیقت پر اگر مبنی نہیں ہوں گے اور ہم سنتی شعبہ کو بحال نہیں کریں گے تو ہم اپنے ٹارگرز اچیب نہیں کر سکتے اس حبالے سے ہماری حکومت نے فیصلے کی ہیں جن کا میں ذکر یہاں کرنا ضروری سمجھتا ہوں ایکسپورٹ پرسیسنگ زون کی پالیسی کا اثر نو جائزہ لیا جائے گا اور اس میں دی گئی جو انسینٹیوز ہیں اس کو مزید پرکشز بنانے کے لیے مطلوبہ ترامیم کی جائیں گی نمبر دو صوبائی حکومتوں کے تعاون سے پورے ملک میں نئے انڈسٹیل زون کی تعمیر کی جائے گی اور انہیں اس انداز سے بنایا جائے گا جس میں سنتوں کو درکار تمام بنیادی منظوری کے لیے اہم کردار ادا کیا تھا لیکن اس قانون کے سمرات صرف اس صورت میں سامنے آئیں گے جب ہم اس پر حقیقی عمل درامت کو یقینی بنائیں گے ابھی تک تو اس سلسے میں کچھ نہیں ہوا لہذا ہم اس قانون کو اس کی صحیح روح اور تحریر کے مطابق انشاءاللہ نافذ کریں گے اور اس کے پیچھے ہمارا مکمل احد اور واضح سرپرستی وزیراعظم کی شامل ہوگی ایک جامع منصوبے کے تحت ہم گوادر سپیشل اکرامی زون کی تعمیل کریں گے جو نہ صرف بلوچستان بلکہ پاکستان کی ترقی میں ایک سنگ میل کی حیثیت ثابت ہوگا اس زون کو ہم پاکستان کے تمام اہم معاشی مراکت سے اور پاکستان کے پڑوسیوں سے جوڑیں گے ہم گوادر کے ذریعے پاکستان کو ایسا علاقائی مرکز بنانا چاہتے ہیں جہاں بینو لقا میں تجارت چائنہ اور سینٹرل ایشیا سے شروع ہو کر مغرب کی آخری حدود تک پہنچے گی انشاءاللہ اگر پاکستان علاقی تجارت کا صدر وزازہ بنتا ہے تو اس سے معاشی امکانات کی لاحمادود راہیں کھلیں گی جنابے سپیکر ہم اپنے پروسیوں کے ساتھ مضبوط تجارتی تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہماری سنتوں کو اضافی مارکٹس میسر آئیں اور ہمارے علاقائی ٹرمز آف ٹریڈ بہتر ہوں نمبر چھے حکومت کے وہ ادارے جو سنت و تجارت سے بابستہ ہیں ان کی تنظیم نو کی جائے گی تاکہ وہ ان مقاصد کو حصول میں اپنا کردار ادا کر سکیں میکرو ایکنومک فریم ورگ کے بہتر ہونے سے نیچی شعبوں کے لیے کرزوں کی فرامی میں اضافہ ہوگا جب حکومت کم بارو کرے گی تو ووٹ کریٹ جو ہے وہ پرائیوٹ سیکٹر کے لیے ایویلیبل ہوگا نمبر آٹھ نجکاری کے پروگرام کے تجدید نو کے نتیجے میں نیچی شعبہ میں سرمایہ کاری کے نئے مواقع پیدا ہوں گے اور وہ ایسے نئے احساسیں چلانے کے قامل ہو جائیں گے جو اب تک پبلک سیکٹر میں چلتے ہیں جناب سپیکر اب میں ہاؤسنگ کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں ہر پاکستانی کا یہ حق ہے کہ اس کے سر پر ایک چھت ہو بدقسمتی سے پاکستان میں ہاؤسنگ گیپ تیزی سے بڑھ رہا ہے نیچی شعبہ میں بیلڈنگ ڈیویلپرز نے امیر اور میڈل کلاس کے لیے اچھی سہولتیں مہیا کرنے شروع کر دی ہیں لیکن لوڈ میڈل کلاس اور غریبوں کے لیے گھر تعمیر اور ملکیت اب بھی ایک خواب ہے ہم نے اپنے گزشتہ دور حکومت میں غریبوں کو گھر مہیا کرنے کا ایک پروگرام سارے ملک میں شروع کیا تھا اس پروگرام کے تحت سبائی حکومتوں نے زمین بغیر لاغت کے مہیا کی تھی اور واقعی حکومت نے تعمیراتی کام میں معابنت کی تھی لیکن بعد ازائیں اس منصوبے پر قابل ذکر پیشٹ اپ نہیں ہوئی وزیراعظم کی ہدایت پر حزارت ہاؤسنگ اینڈ ورکس ایک نئے منصوبے پر کام شروع کر رہی ہے جس کے مین پیچرز یہ ہیں جہاں ممکن ہوا سرکاری زمین پر تین ملے ہاؤسنگ سکیم کا آغاز کیا جائے گا جہاں پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے ذریعے پائنچ سو گھر فی کالونی پر مشتمل ایک ہزار کالونیاں پاکستان میں بنائی جائیں گی جو کم آمدنی والے خاندانوں میں ایک شفاف طریقے کے ذریعے اس کی تقسیمیں کار کی جائے گی گھروں کی تعمیر کے لیے کرزوں کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے حکومت نے مارک اپ کاؤس کا ایک حصہ خود اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے جس کے لیے موجودہ بجٹ پر ساڑھے تین ارور روپے ایلوکیٹ کیے گئے ہیں پنجاب کی کامیاب آشانہ ہاؤسنگ سکیم کی طرح دیگر سوہوں میں بھی ایسی سکیمیں وفا کی حکومت شروع کرنے کا اعلان کرتی ہے بجٹ کا تخمینہ جناب سپیکر اب میوان کے سامنے اگلے مالی سال کے لیے محاصل اور اخراجات کے تخمینے پیش کرتا ہوں بیس سو تیرہ چودہ کے لیے مجموعی محاصل کا اندازہ یعنی ٹوٹل ریوینیو کا تخمینہ تین ہزار چار سو بیس عرب رکھا گیا ہے جو کہ اس سال کے ریوائز ایسٹیمیٹ جو کہ دو ہزار آٹھ سو سینتیز عرب ہے اس کے مقابلے میں اکیس فیصد زیادہ ہے یہ محاصل میں ایک زبردست اضافہ ہے اور اس کی تفصیل میں آگے چل کر آپ کو مزید پیش کروں گا اس محاصل میں سے ان ریسیٹس ریوینیو ریسیٹس میں سے سوبوں کا حصہ پندرہ سو دو عرب ہوگا جو کہ ریوائز ایسٹیمیٹ کا مطابق جو سال تیس چون بیس تیرہ کو کلوز ہو رہا ہے وہ بارہ سو اکیس عرب ہے جس کا مطلب ہے سوبوں کو تئیس فیصد اس سال سے زیادہ وسائل مہیا کیے جائیں گے وفاقی حکومت کی طرف سے وفاقی حکومت کی خالصا نام دنیا یعنی نیٹ جو ریسیٹس وفاقی حکومت کے پاس رہیں گی اس کا اماؤنٹ انیس سو اٹھارہ عرب ہے جو کہ ریوائز ایسٹیمیٹ جو تیس چون بائیس تیرہ کے لیے سولہ سو سولہ عرب ہے اس کے مقابلے میں اس پہ انیس فیصد کا اضافہ ہوگا سوبوں کو وسائل کی منتقلی تاریخی سطح پر ہے ہمیں خوش ہی ہے کہ ہم وسائل کے ایک بڑے حصے میں حصے میں سوبوں کو شریک کر رہے ہیں کیونکہ نئے آئین انتظام کے تحت سوبائی ذمہ داریاں خصوصی سماجی شعبوں سے متعلق نمائی طور پر بڑھ چکی ہیں ہمیں یقین ہے کہ اس بڑے پیمانے پر وسائل کی منتقلی سوبائی حکومتوں کو اس قابل بنائے گی کہ وہ سماجی خدمات اور امن عامہ کی سہولتوں کے سہولتے لوگوں کے دروازے تک پہنچا سکے بیس سو تیرہ چودہ کے لیے ایکسپینڈیچر کا اندازہ تین ہزار پانچ سو اکانوے عرب رکھا گیا ہے جو اس سال کے ریوائز ایسٹیمیٹ کے مقابلے جو کہ تین ہزار پانچ سو ستتر عرب ہے ایک معمولی اضافہ ہے جنابے سپیکر اس سال جو ہم سال ختم کرنے جا رہے ہیں تیس جون کو اس کے کرنٹ ایکسپینڈیچر تین ہزار پانچ سو ستتر عرب ہوں گے اور جو اگلے سال کے لیے پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا اگلے سال کے لیے اس کو کنٹین کیا جارہ ہے تین ہزار پانچ سو کانوے عرب صرف چودہ عرب کا اس میں فرق ہے یہ ایک معمولی ایک انکریز ہے یہ پہلا اشارہ ہے اس بات کی طرف جو موجودہ بجٹ سادگی کو فروغ دے رہا ہے اور جو کہ معیشت کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کرنٹ ایکسپینڈیچر ایمیجیٹ ضروری ہے کرنٹ ایکسپینڈیچر کا اندازہ دوہزار آٹھ سو انتیس عرب رکھا گیا ہے جو کہ نظر یعنی ریوائز ایسٹیمیٹ دوہزار سات سو بیس کے مقابلے میں صرف چار فیصد اضافے کی اکاسی کرتا ہے لیکن ترقیاتی ضرورتوں کا خیال لگتے ہوئے سرمایہ کاری کے فروغ اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے مقاصد کی وجہ سے ہم نے ترقیاتی اخراجات میں اضافی رکوم رکھی ہیں جیسے میں نے آگے ارز کیا کہ اس میں اس کو تین سا ساٹھ عرب سے بڑھا کے پانچ سو چالیس عرب یعنی پچاس فیصد اس میں اضافہ کیا گیا ہے وفاقی مالیاتی خسارہ بیس تیرہ بیس چودہ میں سولہ سو چوہتر عرب کا پرپوز بجٹ میں ہے جو کہ ابھی جو سال بند ہونے جا رہا ہے اس پہ انیس سو باسٹھ عرب ہے صوبوں سے تیس عرب کا سرپرس دینے کا اندازہ کیا گیا جس کے ایکچل جو ہوا وہ سکشی ٹو بلین کا وہاں خسارہ ہے لہٰذا مجموعی خسارہ سولہ سو اکاون عرب جو ہم نے رکھا ہے یہ اس سال جو کلوز ہوگا وہ بیس سو چوبیس عرب کے مقابلے میں یہ جو ہم سال کلوز کریں گے یہ بیس سو چوبیس عرب ہوگا جو آنے والا سال ہے اس کے لیے اس کے مقابلے میں اس کو قریباً چار سو عرب کم کر کے سولہ سو اکاون عرب پر رکھا گیا ہے اس طرح فسکل ڈیفیسٹ کا تناسب جی ڈی پی کے حوالے سے چھ اشاریت تین فیصد اگلے سال ہوگا جو کہ اس سال بدقسمتی سے آٹھ اشارہ آٹھ فیصد پر ہم اس سال کو کلوز کریں گے یہ واضح ہے کہ ہماری حکومت ایک مضبوط معیشت کی بنیاد رکھ رہی ہے جو کہ وقت کی اہم ضرورت ہے ہم آسان راستوں پر نہیں چل لے بلکہ نامسائد حالات سے نمرت آزما ہونے کے لیے جس دورہ سوچ اور حکمت عملی اور دانشمندی کی ضرورت ہے اس کو سامنے رکھتے ہو آگے بڑھے ہیں مالیاتی مالیاتی خزارے میں دھائی فیصد اگلے سال میں کمی کوئی معمولی حدف نہیں یہ ایک انپریسیڈنٹیڈ ڈیڈکچن ہے اور ہمیں یقین ہے کہ اگر فینینشل ڈسپلن کو انفورس کیا گیا ہم اس حدف کو حاصل کریں گے سلام سپیکر اب میں آپ کی جازت سے ٹیکس تجاویز پر مبنی اپنی تقریر کا دوسرا پارٹ ٹو پیش کرتا ہوں بحیثیت قوم ہمیں ایسے فیصلے کرنے ہوں گے جن سے پاکستان اپنے وسائل پر بھوزہ کرتے ہوئے کردہ جات کو کم کر سکے اور قومی معاشی ترجیات پر توجہ دے سکے ہماری حکومت ملک میں مجموعی طور پر اقتصادی سرورمیوں کیونکہ فروغ سرمایہ کاری اور کاروبار کے لیے موزہ مواقع پیدا کرتی ہے جیسا کہ ہم سب کو بخوبی علم ہے کہ کاروباری سرورمی بڑھنے سے روزگار کے مواقع بڑھتے ہیں ملک میں بیرونی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوتا ہے اور نتیجتاں ملک میں امن و امان اور خوشحالی قائم ہوتی ہے ان مقاصد کے حصول کے لیے حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ان لوگوں پر مزید ٹیکس کا بوجھ نہ ڈالا جائے جو اپنے حصے کا واجب الادا ٹیکس پہلے ہی ادا کر رہے ہیں بلکہ ایسے اقدامات کیے جائیں جن سے وہ فراد جو کچھ بھی ادا نہیں کرتے وہ یقینی طور پر قومی خزانے میں اپنا حصہ ڈالیں اور قومی اقتصادی صورتحال کی بہتری حکومت کی ہماری حکومت کی اولین ترجی ہے جس کے لیے ٹیکس نظام میں بنیادی اور قلیدی اصلاحات کی ضرورت ہے جناب سپیکر مسلم لگ نون کی پچھلی حکومت میں ٹیکس جی ٹی پی ریشو قریباً تیرہ اشاریہ آٹھ فیصد تک تھی جس کی وجہ ٹیکس قوانین کو آسان بنانا ٹیکس ٹیکسوں کے دارے کو توسید دینا نظام میں موجودہ خرابیوں کو دور کرنا ٹیکس مشینی کا موثر اعتضاب تھا ان اصلاحات کو ہماری حکومت کی غیر ان اصلاحات کو ہماری حکومت کی غیر قانونی عامرانہ برخواست کی جو کہ کوکی میں بات کر رہا ہوں کے ذریعے روک دیا گیا نتیجتاً ٹیکسوں اور قومی پیداوار کے تناسب میں بتدریج تنظلی شروع ہو گئی اور اس وقت یہ خطرناک حد تک پہنچ چکی ہے یہ جو سالم کلوز کرنے جا رہے ہیں جناب سپیکر ٹیکس جی ٹی پی ریشو آٹھ اشاریہ نو فیصد ہوگی بیس تیرہ چودہ کے بجٹ کا بنیادی مقصد اس شرعہ کو بیس سو اٹھارہ یعنی پانچ سال میں پندرہ فیصد تک لے جانے کا پلان ہے جناب سپیکر ملک کو اس وقت جس شدید اقتصادی مسائل کا سامنا ہے وہ اس بات کے متقاضی ہیں کہ ہم اپنے اندرونی مسائل سے محاصل کو یقینی بنائیں اور بیرونی امداد اور قرضوں پر کم سے کم انصار کریں اس زمن میں ہماری خود کفالت انتہائی ضروری ہے ملک کے اس وقت توانائی کے شریف بران سے دوچار ہے اس مسئلے کے حل اور ہمارے غریب عوام کی تکالیف کو دور کرنے کے لیے بھاری سرمائے کی ضرورت ہے ہماری حکومت کی ٹیکس پالیسیوں کے جو چند گائیڈنگ پرنسپلز ہیں وہ یہ ہیں نمبر ایک ٹیکس ادار نہ کرنے والوں پر ٹیکس لگانا نمبر دو ٹیکس منشینری کی سلائیتوں میں اضافہ کرنا نمبر تین ٹیکس نظام سے بے قائدیوں اور بگاڑ کا خاتمہ کرنا نمبر چھار ٹیکس نظام کو آسان بنانا نمبر چھار ٹیکس کے دارہ کار کو وسط دینا یعنی نیٹ کو بڑھانا نمبر چھے ٹیکس کی شرع اور چھوٹ میں معقولیت پیدا کرنا نمبر ساتھ ڈاکومنٹیشن اور کارپٹیجیشن کی حوصلہ افضائی کرنا اور نمبر آٹھ ٹیکس اداروں کی سہولت اور ایف پی آر سے بد انوانی اور کرپشن کا خاتمہ ہے جرام سپیکر ایک منصفانہ اور مساوانہ ٹیکس نظام ڈائریکٹ ٹیکسوں پر زیادہ توجہ دیتا ہے تاکہ معاشرے کا اہل سروت تب کا زیادہ ٹیکس دے بدقسمتی سے ہمارے ٹیکس نظام میں ان ڈائریکٹ ٹیکسوں کا بڑا حصہ ہوتا ہے جس سے عام آدمیوں پر ٹیکس کا بھوچ زیادہ بڑھتا ہے اس سال ٹیکس تجاویز میں ایک بنیادی نزیاتی تبدیلی لائی جا رہی ہے اور زیادہ تار ماسولاتی تجاویز یعنی ریوینیو میجر جو ہیں وہ ڈائریکٹ ٹیکسوں سے متعلق ہیں جناب سپیکر اب میں انکم ٹیکس میں جو پرپوز جو پرپوز اقدامات ہیں ان کی طرف ارض کرتا ہوں اس فینانس بل کے ذریعے انکم ٹیکس آرڈیننس میں متعد ریاتی اقدامات تجویز کیے جا رہے ہیں نمبر ایک مالی سال چودہ پندرہ سے یعنی اگلے مالی سال سے چونکہ ہم میڈیم ٹرم میکرو ایکرامک فریم ورگ بھی دے رہے ہیں اگلے مالی سال سے زیادہ سے زیادہ کارپٹ ٹیکس کی شرح ایک سال سالانہ کے حساب سے کم کرتے ہوئے کارپٹ ٹیکس کی موجودہ 35% شرح کو 30% لانے کی گرانے کی تجویز ہے اس اقدام سے ملک میں کارپٹ کلچر کی حوصلہ افضائی ہوگی سپیشل ایکرامک زونز جس میں انکم ٹیکس کی چوٹ پانچ سال سے بڑھا کر دس سال کی جا رہی ہے اس سے ان خصوصی ایکرامک زونز میں سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا ہم پانچ سال کی ٹیکس ہالیڈے یا ٹیکس جو چوٹ ہے اس کو دس سال کر رہے ہیں نمبر تین سنتکاروں کے لیے درامدی خام مال پر چوٹ کے سرٹیفیکیٹ کی سہولت چاند سال پہلے واپس لے لی گئی تھی جس سے کیش فلو پر انڈسٹری اور بزنس میں منفیت ساتھ پڑے اس کے نتیجے میں زائد ادائیگیاں اور پھر ریفنڈ بڑھ گئے سنت کے شعبے کی سہولت کے لیے درامدی خام مال پر چھوٹ کے سرٹیفیکیٹ کی سہولت دوبارہ متعارف کرائی جا رہی ہے جو کہ مشروط ہوگی پچھلے دو سالوں میں سے کسی ایک سال میں ٹیکس ادائیگی سے جو بھی زیادہ ہو نمبر چار اس وقت ملک اس وقت مال بردار گاڑیوں پر سرویسز اور انکم ٹیکس کی کم سے کم شرح لاغو ہے جو سبائی موٹر بھیکل ٹیکس کی ادائیگی کے وقت ادا کیا جاتا ہے جو کہ حتمی ٹیکس ہے اس سے ٹرانسپورٹ کے شعبے کو دورہ ٹیکس دینا پڑتا ہے جو غیر منصفانہ ہے ٹرانسپورٹ کے شعبے کی سہولت کے لیے سبائی موٹر بھیکل ٹیکس کی ادائیگی کے وقت ہی جمع کرایا جانے والا انکم ٹیکس ایڈجسٹیبل کیا جا رہا ہے نمبر پانچ کم سے کم غیر ایڈجسٹ شدہ ٹیکس کو آگے لے جانے کی سہولت صرف کارپٹ صحبے تک محدود تھی جو کہ جو غیر کارپٹ صحبے کے ساتھ تفریق تھی نون کارپٹ سیکٹر کے ساتھ وہ ایک یعنی ڈیفرنٹ ٹریٹمنٹ تھی تمام ٹیکس دانوں کو یک سا مواقع فرام کرنے کے لیے اس سہولت کو افراد اور جماعت اشخاص تک بڑھایا جا رہا ہے اس طرح کم سے کم ٹیکس میں کمی کارپٹ شعبے میں صرف سیکرٹ کے تقسیم کنندان تب محدود تھی اس شعبے میں جماعت اشخاص اور انفرادی احسیت میں کام کرنے والے چھوٹے ٹیکس گزاران سے امتیازی سلوک کی وجہ سے تخفیق شدہ کم سے کم ٹیکس کی سہولت افراد اور جماعت اشخاص تک بڑھائی جا رہی ہے انکم ٹیکس دائرے کی وسط یہ تو ہم سب کو معلوم ہے موجودہ ٹیکس کا دارہ کار بہت تنگ ہے ٹیکس اصلاحات میں سب سے اہم ضرورت اس بات کی ہے کہ ٹیکسوں کا دارہ کار ممکن حد تک وسیع کیا جائے اور ایسے ٹیکس لوگوں کو نیٹ میں لائے جائے جو ٹیکس ادا کرنے کے قابل ہیں ساتھ ہی ساتھ اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ایسے لوگ جو رضا قرانہ ٹیکس ادا کرتے ہیں انہیں ایک معقول اور سادہ نظام دیا جائے شادی بیار دیگر تقریبات میں بھاری حکوم حکوم خرج کی جاتی ہیں لیکن ان کی کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہوتی جس کی وجہ سے آمدن کا صحیح تخمینہ نہیں لگایا جا سکتا ان اخراجات کی دستاویز بندی یعنی ڈاکومنٹیشن کے لیے ایک ایڈجسٹیبل ایڈجسٹیبل ویڈھولنگ ٹیکس بتعارف کرایا جا رہا ہے جو کہ ہوتل کلاب شادی ہال ریسٹوینٹ وغیرہ تقریب کا انقدار انعقاد کرنے والوں سے وصول کریں گے ایڈجسٹیبل ٹیکس ہونے کی وجہ سے لوگوں کو انکوم ٹیکس گوشوارے داخل کرنے کی ترغیم ملے گی جن سے ٹیکسوں کے دارہ کار کو وسط کرنے کا مقصد حاصل ہوگا نمبر دو انکوم ٹیکس اور سیل ٹیکس کو ہم اہنگ کرنے اور فیک انوائسیز کی حوصہ شکنی کے لیے سیل ٹیکس قانون کے تحت ریجسٹر تمام افراد کو خریداری خدمات اور معاہدوں پر انکوم ٹیکس کے لیے ویڈھولنگ ایجنٹ بنایا جا رہا ہے نمبر تین ٹیکس اندہان کی طرف سے ٹیکس سے بچنے کے لیے انکوم ٹیکس قوانین میں سہولیات اور چھوٹ کے استحصال کے لیے متواتر طور پر نقصان کے اعلان اور خزانے میں مساوی حصہ ڈالنے کے لیے کم از کم ٹیکس کی شرح زیرو اشاریہ پانچ فیصد سے آدھا پرسن سے بڑھا کر ایک فیصد کرنے کی تجویز دی جاتی ہے نمبر چار تامیناتی شعبے میں اپنی استعداد سے غیر متناسب قومی خزانے میں ایک عرب جمع کراتا ہے یہ ٹوٹل کنسرکشن انڈسٹری کی محایت عرض کرنا جناب سپیکر اس شعبے کا ٹیکس عمومن تامیر کے دورانیوں کے حساب سے کئی سالوں پر پھیلا ہوتا ہے تامیناتی شعبے میں ٹیکس کو آسان بنانے کے لیے اور امارتی بلڈرز اور ڈیویلپرز پر کم از کم ٹیکس تجویز کرنے کی تجویز دی جا رہی ہے یہ ٹیکس تامیر شدہ رکبے پر پچاس پہ فی بربہ فٹ اور ڈیویلپڈ رکبے پر سار پہ فی بربہ گز لاغو ہوگا جیسا کہ ان کے ایکچول پروجیکس ہوں گے سیلوریز پر ٹیکس کے پچھلے سال متعرف ہونے والی شرعہ نے متوسط سیلوری کلاس کو زیر بار کر دیا ہے اس بے ذابتگی کو اس فنینس پل کے ذریعے درست کیا جا رہا ہے جس میں سیلوریز پر ٹیکس کو ہر سیلوری کلاس کی استعداد کے حساب سے متناسب بنایا جا رہا ہے نمبر چھے کاروبری اشخاص اور اسوسییشن پرسنٹ پر ٹیکس کی شرعہ کو متناسب بنانے کے لیے دو نئے ٹیکس ٹیکس بریکٹس یعنی نئے سلیب کی تجویز دی جاتی ہے اس سے بتدریج اس شرعہ کو پچیس لاکھ پر پچیس فیصد سے بڑھا کر ساٹھ لاکھ پر پینتیس فیصد تک لائے جا سکے گا میں جو میں نے ارز کیا کہ صرف امیر ترین لوگ جو ہیں صرف وہ ہمارے ٹیکس کے نیٹ میں زیادہ دیں گے جو سلو کلاس سیلیٹ کلاس ہیں ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا نمبر ساتھ کارپیڈیشن کے فروغ کے کلچر کے لیے غیر کارپیٹ ٹیکس دھندگان مثلا کاروباری درامت معایدے سپلائیز اور سربیسز کے لیے ویڈھولڈنگ ٹیکس کی علیدہ شرعہ مطارف کرائی جا رہی ہے نمبر آٹھ غیر ملکی فلم اور ڈراموں کی کو ملکی سطح پر تقابلی بنانے کے لیے نیا ایڈجسٹیبر ویڈھولڈنگ ٹیکس تجویز کیا جا رہا ہے نمبر نو تاجروں اور آٹھتیوں کو ٹیکس کے دارہ کار میں لانے کے لیے ریجسٹیشن کی قسم کی بنیاد پر ویڈھولڈنگ ٹیکس مطارف کرایا جا رہا ہے ایڈجسٹیبر ٹیکس ہونے کی وجہ سے اس کو مارکٹ کمپنیاں ان تاجروں سے جمع کریں گی نمبر دس اہل سربت طبقہ کو اخراجات کی بنیاد پر ٹیکس لگانے کے لیے کسی تعلیمی ادارے کو ادا کی جانے والی دو لاکھ روی سالانے سے زیادہ فیز پر اپنے حصے کے تناسب سے ٹیکس کی ادائیگی ان کو کرنی شاہیے اس لیے پرچون فروش اور تھوک جو سمال ڈیٹیلرز ہیں ان کے لیے ایڈجسٹیبر ٹیکس جو ہے وہ آدھا فیصد اور پوائنٹ ایک فیصد یعنی زیرو پوائنٹ ون پرسن کی شرح سے حصول کرنے کی تجویز دی جا رہی ہے تھوک کاروباری حضرات اور تاجر جو ڈیلرز ہیں ان کی شرح جو ہے وہ زیرو اشاریہ پانچ سے کم کر کے زیرو اشاریہ ایک فیصد کیجئے یہ ٹیکس آج ہے اس کو ہم کم کرنے جا رہے ہیں یہ ٹیکس سنتکار تقسیم کنندگان اور کاروباری درام کنندگان وصول کریں گے نمبر بارہ زری شعبہ ٹیکس کی ادائیگی سے مستشنا ہے لیکن اس سہولت کو نجائے طور پر غیر زری آمدنی یعنی ایگری کلچر انکم کو اپنی ٹیکس ریٹرن میں دکھا کر اپنی اپنی آمدنی کو اور اپنے ایسٹس کو بڑھانے کی ایک سورس کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے اس لیے قانون کے اس غلط استعمال کو روکنے کے لیے یہ تجویز دی جاتی ہے اس حیوان کو کہ زری آمدنی کا صرف اس کو ریکنگائز کیا جائے گا جس ایگری کلچر انکم کے اوپر اس صوبائی اپنی رسپیکٹی صوبائی حکومت کو انکم ٹیکس قانون کے مطابق پہ ہوگا یہ جنابے سپیکر یہ ایگری کلچر ٹیکس انیس اوٹھانوے سے لگا ہوا ہے یہ آئین میں صوبوں کی یہ ڈومین ہے اور صوبے اس کو لگا سکتے ہیں اس کا ہم احترام کرتے ہیں لیکن پورے ملک میں پنجاب میں صرف ستر کروڑ اور سندھ میں صرف تیس کروڑ آتا ہے یہ کہ ایک بنیادی طور میں ہماری ایک معاشی ایک ایک ذری ایک ملک ہے وہ ہماری بیک بون ہے لیکن ہمیں کچھ نہیں وصول ہو رہا میں نے ہم نے یہ سوچا ہماری حکومت ہے یہ بہترین طریقہ ہے کہ لوگ بڑی بڑی جو انکم اپنے سویل سٹیٹمنٹ ڈیکلیئر کرتے ہیں کہ ہماری ایگری کلچر انکم ہے وہ کم از کم یہ ثابت کریں کہ اس کے اوپر جو ڈیو ٹیکسز ہیں اب اس انکم ٹیکس صوبے کو اپنے کو دے اور پھر ہم اس کو فیڈرل گورنمنٹ میں تسلیم کریں گے نمبر تیرہ بینکوں سے صرفین کے مطلق معلومات کے حصول کے لیے قانون ان کو بینل قومی طور پر رائز طریقہ کار سے اہم کیا جا رہا ہے اس کا مقصد ایف پی آر میں موجود قومی ڈیٹا کو ویئر ہاؤس کو ٹیکس کا دائرہ کار بڑھانے کے لیے مستحقم کرنا ہے نمبر چودہ ٹیکس کی بنیاد کو وسیع کرنے کے لیے ایف پی آر نادرہ کی جمع کیوئی معلومات کو منظم طریقے سے استعمال کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے یہ اس ہاؤس میں کمیٹیوں میں دوسرے ہاؤس میں یہ تفصیل پہلے آ چکی ہے پیچھے چند مہینوں میں اس زمن میں مالی لیندین کی بنیاد پر نشان دہی کے کیے گئے قریباً پانچ لاکھ افراد کے تفصیلی خاکے بنائے جائیں گے اور اس کے علاوہ ٹیکس کی بنیاد پر وسیع کرنے کے لیے کاروباری جگہ پر انٹین کے نمائش انٹین نمبر کی نمائش لازمی ہوگی ان اقتماعات سے ادارے کی پہنچ میں اضافہ ہوگا اور رضا کرانہ عمل درامت کے کلچر کو فروغ ملے گا انکم ٹیکس سپورٹ لیوی ایکٹ کا نفاظ ہم سب لوگ جو موجود ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص فضل کرم کیا ہے ہم سب کا فرض ہے کہ ان نادار لوگوں کی فلاح و بیبوت کے لیے اپنا حصہ ڈالیں جو اتنے خوش قسمت نہیں کافی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے باہر کے ملکوں میں جن کی انکم ہوئی لیکن پاکستان میں وہ اب آ چکے ہیں اور ملکی قوانین اور دوسرے ٹیکسوں جو موجودہ نظام ہے وہ اس میں اپنا کوئی حصہ نہیں ڈال لے یقینا ہمارے معاشرے کے نادار طبقے کا بوجھ ہر ایک پر دلنا چاہیے ملک کے غیر غریب خاندانوں تک انکم سپورٹ پروگرام کو وسط دینے کے لیے اضافی سرمایے کی ضرورت ہے لہٰذا تجویز ہے کہ ایسے صحیح جہداد لوگوں پر معمولی لیوی لاغو کی جائے یہ لیوی کسی شخص کو موویبل ایسٹس پر زیرو پوائنٹ فائی آدھا فیصد صرف آپ نے موویبل ایسٹس اس میں آپ کی پراپٹیز اپنی زمینیں اپنے گھر وہ نہیں ہیں کیونکہ وہ آئین کے مطابق سوبوں کا ایک ڈومین ہے ہم اس کو نہیں کرنا چاہتے ہیں نہ اس کو ٹچ کریں گے لیکن موویبل ایسٹس کے اوپر جو بھی ہوگا جو ویل سٹیٹمنٹ سب دیتے ہیں اس کے اوپر آدھا فیصد یہ پیسے یہ پیسے ٹیکسوں میں نہیں جائیں گے یہ پیسے سٹیٹ اوے انکم سپورٹ فنڈ میں یہ اضافہ ہوگا تاکہ ہم زیادہ رقم ان غریبوں پر خرچ کر سکیں اس بات میں حاصل ہونا نہیں رقم حکومت کے انکم سپورٹ پروگرام میں شامل کی جائے گی اور اس کے علاوہ اگر کوئی رضا کرانا طور پر اس میں اضافہ کرنا چاہے تو وہ اضافہ بھی یعنی ویلکم کیا جائے گا اس لیوی کا آغاز مجھ سے انشاءاللہ ہوگا سیل ٹیکس اور اکسائز ڈیوٹی سیل ٹیکس ادارہ کار میں وسط کے لیے متعد اقدامات تجویز کیے جا رہے ہیں اور ایسے افراد کو ٹیکس نیٹ میں لائے جا رہا ہے جو اب تک اس سے باہر تھے ہماری پولیسی یہ ہے کہ جو افراد غیر ریجسٹرڈ ہیں ان ریجسٹرڈ ان پر ٹیکس کا بوجھ ریجسٹرڈ افراد سے زیادہ ہو اس حوالے سے جو تجویز ہے میں ارز کرتا ہوں نمبر ایک سنتی اور کارواری بجلی کے کنیکشن رکھنے والے کمرشل اور انڈسٹری کنیکشن رکھنے والے ان ریجسٹرڈ لوگوں پر پانچ فیصد کی چرہ سے اضافی سیل ٹیکس وصول کیا جائے گا اگر وہ اپنی ریجسٹریشن کروالیں تو اضافی ٹیکس لاغو نہیں ہوگا یہ فوری طور پر ختم ہو جائے گا نمبر دو ان ریجسٹرڈ افراد کو کی گئی تمام قابل ٹیکس سپلائیز پر مزید دو فیصد دو فیصد سیل ٹیکس آئیت کیا جا رہا ہے ان ریجسٹرڈ کو صرف تاکہ ریجسٹریشن کی حوصل افضائی ہو اور ریجسٹریشن کرائیں اس کے بعد ان پر یہ ٹیکس لاغو نہیں ہوگا یہ صرف ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے جنابے سپیکر اور جو ایویجن ہوتی ہے اس کو روکنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں سیل ٹیکس ویڈھولڈنگ ایجنٹ ایسے غیر ریجسٹریشن فراد سے خرداری پر مکمل رقم ویڈھولڈ کریں گے نمبر چار جو درامدی اقدامات تجویز کیے جا رہے ہیں جن سے ٹیکس مشینی کی صلاحیت اور عمل درامت کی استعدار میں اضافہ ہوگا ان میں سے چند اقدامات اس میں سے میں نے ارز کی ہیں نمبر پانچ ایسے شعبے میں جن میں ٹیکس چوری کے امکانات زیادہ ہیں وہاں پر تمام پیداواری مرحائل کی ویڈیو لنکنگ الیکٹرونک مانیٹرنگ نگرانی کے ذریعے نگرانی کی جائے گی بشمول ٹیکس سٹیمپ لیبل الیکٹرونک ایسے شعبوں سے انسانی مداخلت کے بغیر محصر نگرانی کے ذریعے شفاف خودکار اور غلطیوں سے مبرہ طریقہ کار کے تحت ایک شفاف نظام کے ذریعے ٹیکس فصولی ممکن ہو سکے گی نمبر چھے ایف پی آر نے پہلے ہی کرسٹ کے نام سے ایک جدید کمپیوٹرائز نظام تیار کیا ہوئے جس سے پچھلے دنوں ٹیکسٹرل سیکٹر سے اربو روپے کی نشاندائی اور فصولی میں مدد ملی اس نظام کی استطاعت کار کو اس کی کپیسٹری کو مزید بڑھا کر اس کو اکسپینڈ کیا جائے گا اور دیگر شعبہ جات میں ریوینیز کی کولیکشن کے لیے اس کی یہ رضام کو استوال کیا جائے گا تاکہ وہ ایڈنٹیفہ کرے ٹیکسٹرل سیکٹر کے کہ کہاں حکومت کو زیادہ انکم اور ریوینیز اصول ہو سکتے ہیں نمبر ساتھ یہ بھی تجویز دی جا رہی ہے کہ غیر قانونی ریفنڈز اور انپوٹ ٹیکس ایڈجسمنٹ کے ذریعے جو جالی اور فلائنگ انوائسز کی روک تھام کے لیے ایک سہل اور مرکزی نظام متعرف کرائے جائے تاکہ جالی ریجسٹرڈ افراد کو ٹیکس پراؤٹ کرنے سے روکا جا سکے نمبر آٹھ قابل ٹیکس سرگرنیوں کی مناسب بنگاننے کے لیے ریجسٹرڈ افراد کی ریجسٹریشن ان عملداریوں میں رکھی جائے گی جو ان کی کاروار جائداد میں واقع ہو نمبر نو معاشی ذرائع کی سنگین کمی کے پیش نظر ضروری ہے کہ اضافی ذرائع کا بندوبست کیا جائے لہٰذا تجویز ہے کہ سیل ٹیکس کی مہاری شرعہ سولہ فیصد سے بڑھا کر سترہ فیصد کر دی جائے نمبر دس بین القومی ٹینڈرز کے تحت سپلائز پہلے زیرو ریٹڈ ہوا کرتی تھی لیکن انہیں بیس بارہ میں استثناء کر دیا گیا زیرو ریٹڈ سے اگزمٹ کر دیا گیا تاکہ ریفنڈ کی تخلیق اور اس سے منسلک بدر نوائیوں کی روک تھام ہو سکے لیکن اس قدم سے مقامی کاروباری حریفوں کے لیے انتائی مشکلات ریپورٹ کی گئی ہیں کیونکہ اب مزید انپورٹ ٹیکس ارجسمن کا دعویٰ نہیں کر سکتے چنانچہ غیر ملکی ٹینڈرز کے لیے مقامی اور غیر ملکی کاروباری حریفوں کو مساوی مواقع کی فرامی کے لیے یکسا ٹیکس نظام کے تحت اس عدم مساوات کو ملکی و غیر ملکی دونوں کاروباری حریفوں کے لیے دور کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے نمبر گیارہ مقامی سپرائز پر زیرو ریٹڈ سیل ٹیکس سے عدم مساوات پیدا ہوتی ہے جس سے بے قائدیاں ممکن ہوتی ہیں لیکن چونکہ ان میں سے زیادہ در ایشیا عام آدمی کے زیرے استعمال لیتی ہیں اس لیے ان ایشیاں پر سیل ٹیکس نافذ نہیں کیا جا رہا اور ان کو سیل ٹیکس سے اگزمٹ کیا جا رہا ہے نمبر بارہ ترڈ سیڈیول کی ایشیا کی فیرست کو سیل ٹیکس ایٹ تک وسط دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس سے نہ صرف سنتکاروں اور درامت کنندگان کو استعمال کی ایشیا پر خردہ قیمت لکھنا پڑے گی یعنی اس کو ایڈنٹیفیک بلکہ غیر ریجسٹر آٹ کی اور پرچون فروشوں کے فائدے کی بجائے حکومت کو پرچون کی سطح پر ٹیکس حادل کرنے میں مدد ہوگی نمبر تیرہ جن پانچ برامدی شعبوں کے لیے مقامی سپلائزی سفر کی سفر شرعہ کو پچھلے دنوں ختم کر کے تخفیق تخفیف شدہ شرعہ کے تحت لایا گیا تھا وہ پچھلے پانچ سال سے یہ سہولت حاصل کر رہے ہیں لیکن دو فیصد کی تخفیف شدہ یعنی ریڈیوسٹ شرعہ جو ہے قیمتی درامدی ایشیا جیسے برانڈڈ بلموسات چمڑے کے بیک اور کھیلوں کے سامان پر بھی لاغو کی جا رہی ہیں جس سے بے قائدیاں جنم لے رہی ہیں اس مسائل کے تدارک کے لیے تیار مال اور استعمال کی اشیا کو اس تخفیف شدہ اس ریڈیوسٹ شرعہ کے نظام سے باہر نکالا جا رہا ہے نمبر چودہ اس وقت حالات کے تناظر میں بیس دس میں قوائلی علاقہ جات اور خیبر پختون کا چند ازلاح میں جوٹی اور ٹیکسز کو ایک عمومی ایک جنرل ایگزمچن دی گئی تھی یہ ایگزمچن وقتی تھا اور اب انکم ٹیکس کی یہ ایگزمچن ختم ہو چکی ہے لیکن سیل ٹیکس کی ایگزمچن کی نوٹیفکیشن کے میاد کے خاتمے میں ایمبیگوٹی تھی اس جاری ایگزمچن سے بے قائدیاں پیدا ہو رہی ہیں اور دیگر علاقوں میں کارو بار کے لیے دشواریاں پیدا ہو رہی ہیں اس لیے اس اینوملی کو دور کرنے کے لیے اس میں جو نیسیسری جو اس میں ایمینڈمنٹ کی جاری ہے اور اس جو یہ تجویز ہے یہ دی جاری ہے کہ اس اینوملی کو ریموف کیا جائے نمبر پندرہ پیڈل اکسائز کے زمن میں خردنی تیل اور گی کے کیار کنندگان بے ذات ذابط کی کی شکایت کرتے رہے ہیں جہاں مقامی طور پر پیدا شدہ تیل اور درامدی تیل کے بیج کے استعمال کنندگان کوئی ٹیکس نہیں دے رہے اس پیزادکی کو دور کرنے کے لیے مقامی طور پر پیدا ہونے والے خردنی تیل اور درامدی تیل کے بیجوں پر ترامد شدہ خردنی تیل کے مساوی ٹیکس آید کیا جا رہا ہے ایکولیزیشن نمبر سولہ بینک اور غیر بینکنگ شعبہ بینکنگ اور نون بینکنگ فران انسٹیوشن کی ارض کر رہا ہوں جنابے چپیکر مالی خدمات پر اس وقت فیڈل اکسائز ڈیوٹی لاغو ہے لیکن دیگر افراد کی طرف سے ان خدمات کی فرامی پر کوئی ڈیوٹی لاغو نہیں ہے اس بے قائدگی کو دور کرنے کے لیے اس اینوملی کو دور کرنے کے لیے بینکنگ اور نون بینکنگ شعبہ جات کے علاوہ دیگر افراد کی طرف سے ان مالی خدمات کی فرامی پر بھی سیم اکسائز ڈیوٹی لاغو کی جا رہی ہے نمبر ستارہ اس وقت درامد شدہ خردنی تیل پر ٹیکس لاغو ہے لیکن کینولا کا بیج بغیر ٹیکس درامد کیا جا رہا ہے یہ صرف ایک بے قائدگی ہی نہیں بلکہ اس سے مقامی خردنی تیل کے بیج کی پیداوار بھی متاثر ہو رہی ہے اس فرق کو دور کرنے کے لیے درامدی کنولا بیج پر چارس روے فی میٹرک ٹرن ڈیوٹی لگائی جا رہی ہے حکومت کا یہ بھی عظم ہے کہ سنت کی مشابرت سے طریقہ کار کو آسان بنایا جائے تاکہ سب کے لیے آسانیاں پیدا ہوں نمبر اٹھارہ سگرٹ پر قسم ایک سائز جوٹی کو آسان بنانے اور تشکیل نوک کرنے کے لیے ایک مرقب فارمولے پر مبنی تین درجہ بندیوں کی بجائے مقصود شرعہ پر مبنی دو درجات کی تجویز ہے یعنی تین سلیب سے دو سلیب کو ریڈیوز کیا جا رہا ہے نمبر انیس یہ ایریٹڈ وارٹرز مشروبات کی سنت کو ان کی استعداد کی بنا پر یعنی کپیسٹی کے بیسز کے اوپر فکس ایک صدا کرنے کی اجازت دینے کی تجویز دی جاتی ہے اس سے نہ صرف انہیں سہولت ملے گی بلکہ انہیں قومی خزانے میں ایک کسیر رقم جمع کرانے میں مدد ملے گی اس سے بدنوانی کا خاتمہ ہوا اور نظام کو مزید شفاف اور فاضح بنایا جا سکے گا اس سے سنت کو وسط دینے کی بھی ترغیب ملے گی اس نئے نظام کے نفاظ کے لیے نوٹیفکیشن جلد جاری کیا جائے گا کسٹمز مجھے کہنے دیجئے جناب سپیکر کے پاکستان میں درامداد کا نظام پچھلے کئی دہائیوں سے تقسیسی چھوٹ اور رہتوں کا ایک پچیدہ سلسل سے دوچار ہے ہر سال اس چھوٹ کی وجہ سے قومی خزانے کو سو ارب روپے کا نقصان کا اندازہ لگایا جاتا ہے آج کی ازاد تجارت اور یکسا مواقع کی دنیا میں یہ سلسلہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا ہمیں ایسا رو کا کلچر ختم کرنا ہوگا ایک سادہ ٹیکس اور محصولات کے نظام کو اپنانا ہوگا اس تیرینہ مسئلے کے حل کے لیے چیرمن ایف پی آر کی صدارت میں ایک عالی صدی کمیٹی تشکیل دی جا رہی ہے یہ کمیٹی محصولات کو معقول بنانے اور ریاتی نظام کو کم سے کم کرنے کے لیے تمام سٹیک ہولڈر سے مشابرت کے بعد اپنی رپورٹ ای سی سی کو پیش کرے گی پورے ملک میں بجلی کی کمی ایک سنگین مسئلہ جیسے بن چکا ہے بجلی کی پیداوار اور سپلائی بڑھانے کے لیے جہاں دیگر اقدامات کیے جا رہے ہیں وہاں دوبارہ یعنی آلٹرنیٹ رینیوبل انرجی توانائی کے استعمال پر منتقلی وقت کی اہم ضرورت ہے اس زمن میں موجودہ بجٹ میں کئی اقدامات تجویز کیے جا رہے ہیں جن میں آلٹرنیٹ انرجی کے ذرائع استعمال کرنے کی حوصلہ افضائی ہوگی ان میں ونڈ اور سولر انرجی کی مشینی کی جوٹی فری درامت کے طریقہ کار کو آسان بنانا شامل ہے اس کے ساتھ ساتھ توانائی کی بجٹ کے آلات جیسے انرجی سیورز کیوبز شمچی توانائی سے چلنے والے پانی کے پمس ویرہ کو بھی جوٹی سے کسٹم ڈیوٹی سے اگزمٹ کیا جا رہا ہے مجودہ اقتصادی صورتحال کے باوجود پاکستان کی تکلیف میں مبتلا عوام کو ہر ممکن سہولت پچانے کی کوشش کی جائے گی صاف پانی کی فرامی ہر پاکستانی کا بنیادی حق ہے پانی کے ذریعے پھیلنے والی بیماریوں کے صاف پانی کے ذریعے تدارک کے لیے جو پانی کی فلٹیشن کی سامان پر کسٹم ڈیوٹی کی شرع میں کمی کی جا رہی ہے درامت شدہ پی او ایل یعنی پیٹرول مصنوعات کا تبانائی حاصل کرنے کے بڑے ذریعے کے طور پر استعمال نے نہ صرف امپورٹ کا خرچ بڑھا دیا ہے فورن اکچینج کی ریکوائرمنٹ زیادہ کر دیا ہے بلکہ انوارمنٹ پر بھی اس کا منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں چنانچہ آلٹرنٹ تبانائی کا بہتر استعمال کرنے والی ہائیبریڈ گاڑیوں کے لیے ایک نئی تجویز دی جا رہی ہے جو موجودہ ہے اس کو امپروف کیا جا رہا ہے اور وہ تجویز یہ ہے کہ وزیراعظم کی ہدایت پر ہائیڈرکٹ الیکٹرک وحیکلز بارہن سو سیجدی تک گاڑیوں کو سو فیصد چھوٹ دی جا رہی ہے اس پر کوئی نہ ڈیوٹی ہوگی نہ سیل ٹیکس ہوگا یا نہ انکم ٹیکس ہوگا ڈیوٹی سیل ٹیکس انکم ٹیکس اگزمچن ٹو ہائیبریڈ وحیکلز اپ ٹو 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 ہنڈر سی سی بارہ سو ایک سے اٹھارہ سو سی سی تک تینوں مدوں میں ایک سائز ایک کسٹم ڈیوٹی سیل ٹیکس انکم ٹیکس میں پچاس فیصد چھوٹ دی جائے گی اور اٹھارہ سو ایک سے پچیس سو سی سی تک اس چھوٹ کو پچیس فیصد کر دیا جائے گا جو کہ اس وقت نہیں کچھ بھی زیرو ہے اس وقت چھالی اور پان کے پتے صحت کے لیے مذہر ہیں ان کے استعمال کی حسنہ شکنی کے لیے ان دونوں پر کسٹم ڈیوٹی میں اضافہ تجویز کیا جاتا ہے جنابے سپیکر تجویز کردہ ٹیکس اقدامات ملک کی معاشی صورتحال کے پیشے نظر نہایت اہم ہیں ان سے ہمیں مالی خسارے سے نکلنے فسکل ڈیفیسٹ سے نکلنے یا کم کرنے بیرونی امداد پر انصار یعنی ڈیپینڈنس آن فورن انفلوز کو کم کرنے میں مدد ملے گی لہٰذا خود کفالت کی طرف یہ ایک اہم قدم ہوگا جنابے سپیکر اب میں نوجوانوں کے لیے نئے پروگرام کی تفصیل ارض کرنا چاہتا ہوں وزیر عظم نواز شریف صاحب نے نوجوانوں کے فلاح کے لیے کام کرنے کا پختہ وعدہ کیا تھا ہماری آبادی کے تمام طبقات میں سے نوجوان وہ طبقہ ہے جن کو کبھی مایوسی اور ناامیدی کا شکار نہیں ہونے دیا جا سکتا ہم نے وزیر عظم کے وعدے کی تکمیل کے لیے مندرجہ زیل پروگراموں کی تشکیل دی ہے نمبر ایک وزیر عظم کا یوتھ سٹریننگ پروگرام پی ایمز یوتھ سٹریننگ پروگرام مستقبل کے لحاظ سے نوجوانوں میں سب سے زیادہ غیر محفوظ وہ نوجوان ہیں جنہوں نے سولہ سالہ تعلیم حاصل کی لیکن ان کو کوئی اچھی نوکری نہ مل رہی ہو صرف اس وجہ سے کہ ان کے پاس ابھی تجربہ اور ٹریننگ نہیں جنابے سپیکر وزیر عظم صاحب کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ حکومت ان پڑے لکھے نوجوانوں کا ہاتھ تھام کر ان کی زندگی میں یقین محکم دے اس لیے انہوں نے یہ ہدایت دی ہے کہ ان نوجوانوں کے لیے حکومتی دفاتر سرکاری کارپریشنوں میں اور دیگر حکومتی مراکز میں ایک جامعہ سکیم ترتیب دی جائے وہ تمام نوجوان وہ تمام نوجوان جنہوں نے سولہ سالہ تعلیمی ڈگری حاصل کی ہو جو کہ ایچ ایسی ریکنائز کرتا ہے اور جن کی عمر پچیس سال سے کم ہو وہ اس سکیم میں شمولیت کے حقدار ہوں گے اس سکیم کے تحت ایک سالہ ٹریننگ پروگرام ترتیب دیا جائے گا جس کے دوران ان تمام نوجوانوں کو دس ہزار رپے مہانہ وزیفہ دیا جائے گا بزارت تعلیم ٹریننگ اور آلہ تعلیمی میار اس سکیم کو عملی جامع پہنائے گی سکیم کے تحت دلچسپی رکھنے والے نوجوان آن لائن اپنی اپنی درخواستیں جمع کروائیں گے ان کی تعلیمی اثنات کی تصدیق ہائر ایجوکیشن کمیشن بھی آن لائن کرے گی مجھے یقین ہے کہ اس سکیم کے ذریعے نوجوانوں کو بہت کا آرامت ٹریننگ ان کے گھروں کے نزدیک دی جائے گی جو کہ ان کے ایک سال کے بعد ملازمت کا حصول آسان بنا دے گی وزیراعظم کا نوجوانوں کے لیے ہنر سکھانے کا پروگرام پی ایمز یوت سکلز ڈیولمنٹ پروگرام نمبر دو اس پروگرام کے تحت پچیس سال سے کم عمر اور کم سے کم میڈل پاس پچیس ہزار نوجوانوں کو ملک بھر کے پچیس مختلف ہنر سیکھنے کا موقع دیا جائے گا نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹریننگ آثارٹی نیف ٹیک اور صوبائی ٹیفٹا کے ساتھ مل کر اس سکیم کا انتظام کیا جائے گا اس سکیم کے تحت نوجوانوں کو چھ مہینے کے لیے ہنر سکھایا جائے گا جس کی تمام کاؤسٹ وفاقی حکومت ادا کرے گی اس سکیم کے تحت یہ میڈل پاس لوگ یہ ہنر سیکھنے کے بعد انشاءاللہ جب بیرونی ممالک میں جائیں گے تو انشاءاللہ وہ ایک سیلف امپلائیمنٹ یا بیرونی ممالک میں ایک بہتر اچھا ان کے لیے روزگار انشاءاللہ میسر ہوگا نمبر تین سمال بزنس لون سکیم اس سکیم کے تحت نوجوانوں کو چھوٹے کاروبار شروع کرنے کے لیے گرزوں کی سہولت مہیا کی جائے گی گرزوں کی حد ایک لاکھ سے بیس لاکھ روپے ہوگی مارک اپ کی شرح صرف آٹھ فیصد ہوگی بقایہ حکومت جو مارک اپ ہوگا اس کا ڈیفرنس یہ بینکس چلائیں گے یہ سکیم حکومت نہیں چلائے گی لیکن ایک شفاف نظام کے ذریعے ایک ٹرانسپیڈنٹ پروسس کے ذریعے جو لوگ اس میں اپلائی کریں گے جو کوالیفائی کریں گے جو کریٹ ایڈیو پورا اتریں گے ان کو بینکس دیں گے لیکن بینکس ان کو صرف آٹھ فیصد مارک اپ چارج کریں گے میں انٹرس کے لفظ کو جان بوچ کے پورے بجٹ میں استعمال نہیں کر رہا مارک اپ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں وہ آٹھ فیصد کے علاوہ آٹھ فیصد کے علاوہ جو جو مارک اپ ہوگا وہ وفاقی حکومت وہ برداشت کرے گی اور یہ سکیم پچاس ہزار نوجوانوں کو کرز مہیا کیے جائیں گے سکیم کے تاہر نمبر چار وزیراعظم کی لیپ ٹاپ سکیم نوجوانوں کی انفرمیشن اینڈ کمیونکیشن ٹکنالوجی تک رسائی کو فروک دینے کے لیے یہ فیصد کیا گیا ہے کہ آلہ تعلیم یافتہ آلہ تعلیم حاصل کرنے والے ذہین نوجوانوں کو لیپ ٹاپ مہیا کیے جائیں گے وہ تمام طالب علم جو کسی بھی ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی منظور شدہ یونیورسٹی یا تعلیم ادارے میں آلہ تعلیم حاصل کر رہے ہوں گے اس کیم میں شامل ہونے کے حق دار ہوں گے لیپ ٹاپ کو مہیا لیپ ٹاپ کو لیپ ٹاپ کو مہیا کرنے کا میار ہائر ایڈوکیشن کمیشن ترتیب دے گی ایک ٹرانسپیرنٹ پروگرام ہوگا اور جس کے اعلان جلد ہائر ایڈوکیشن کمیشن ساتھ مل کر کیا جائے گا اس کے لیے بجٹ میں تین ارور ربعے کی رقم مختص کی گئی ہے جنابے سپیکر نمبر پانچ فی پیمنٹ سکیم فر سٹوڈنٹس آب لیسٹ ڈیویلپڈ ایریا اس سکیم کے تحت کم ترقی آفتہ علاقوں کے وہ طالب علم جو کہ کسی پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں ماسٹرز یا ڈاکٹرٹ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو حکومت کی طرف سے ٹیوشن فیز کی ادائیگی کی سہولت فرام کی جائے گی اس وقت یہ سہولت بلوچستان فاٹا اور گلگت بلتستان کے طالب علموں کو حاصل ہے کوئی ایسی وجہ نہیں کہ یہ سہولت ملک کے دیگر پسمندہ علاقوں تک نہ پہچائی جائے جیسا کہ اندرون سندھ اور جنوبی پنجاب کی ملتان بہاولپور اور ڈی جی خان ڈیویجنز یکسان طور پر پسمندہ ہے چنانچہ اگلی مالی سال سے اندرون سندھ اور جنوبی پنجاب کی تینوں ڈیویجن ملتان بہاولپور ڈی جی خان کے ماسٹرز اور ڈاکٹریٹز کے جو طالب علم ہوں گے ایچی سی کے ساتھ کنیکٹڈ ان کی فیصے بھی وفا کی حکومت ادا کرے گی نمبر چھے وزیر آزم کی مایکرو فینینس سکیم اس سکیم کے تحت ہمارے مرد اور خواتین کو بہت چھوٹے کاروبار شروع کرنے کے لیے بہت چھوٹی مقدار کے کرزے فرام کیے جائیں گے اس سال پانچ ارب روپے کی لاغت سے کرزے ہسنہ کی یہ سکیم شروع کی جا رہی ہے اس پر کوئی مارک اپ حکومت چارج نہیں کرے گی یہ جن کو کرزے دیے جائیں گے شفاف نظام کے تحت وہ کرزے ہسنہ ہوگا وہ اس کے اوپر زیرو مارک اپ دیں گے ان سے کوئی اس کا منافع نہیں لیا جائے گا اور یہ سکیم مائکرو فرنینس جو ادارے ہیں جو بولک میں کریڈیول اداروں کے ذریعے سکیم کو اس کو یعنی امپلیمنٹ کیا جائے گا جس میں خووت این ار ایس پی اور صوبائی آر ایس پیز ہیں چاروں صوبوں کی اس کے ذریعے سکیم کو گھر گھر پچایا جائے گا اور اس میں ایک شرط ہوگی وزیراعظم کی ہدایت پر یہ اس میں ایک شرط رکھی گئی ہے کہ اس سے استفادہ حضل کرنے والوں میں کم از کم پچاس فیصد خواتین ہوں گی نمبر ساتھ جنابے سپیکر پرائیم اسٹرز ہاؤسنگ فیننس سکیم اس سکیم کے تحت مورگیج یعنی کرزہ جو لیتے ہیں گھر کے لیے اس کی پندرہ لاکھ سے پچاس لاکھ تک کے جو گھر ہوں گے جو بنیں گے انڈسٹری کرے گی حکومت یہ سکیم نہیں کرے گی اس پر بھی آٹھ فیصد مارک اپ چارج کیا جائے گا اور اس کا جو ڈیفرنس ہے وہ حکومت اس کو اس کو فیننس کرے گی بینکوں کو وہ ڈیفرنس دے گی اور بقایا جو مارک اپ جائے گی اس سے قریباً پچاس ہزار لوگوں کو اس سکیم سے آنے والے مالی سال میں فائدہ ہوگا جنابے سپیکر اس سے پہلے کہ میں بجٹ تجاویز مکمل کروں میں ایک تاریخی فیصلے کا اعلان کرنا چاہتا ہوں جو جنابے وزیر اعظم محمد نواز شریف نے کیا ہے اس کا تعلق عوامی نمائندوں کی سفارش پر کی جانے والے ترقیاتی سکیمیں جیسے کہ آپ کے علم ہے کہ اس وقت دو پروگرم ملک میں چل رہے ہیں پیپلز ورکس پروگرم ون اور پیپلز ورکس پروگرم ٹو ایک قدیم پروگرم ہے اور اس میں عمل درامت سے متعلق واضح اصول وضع کیے گئے ہیں میں پیپلز ورکس پروگرم ون کی بات کر رہا ہوں پارلیمنٹیرینز کے لیے جو ہے اس کے ذریعے بلا امتیاز تمام کس جماعت سے تعلق ہے اس کا کوئی اس کا عمل لگنے بلا امتیاز اس سکیم کے تحت تمام عوامی نمائندوں کو چھوٹی ترقیاتی سکیموں سے متعلق اپنی سفارشاد دینے کا حق ہوگا جیسے اب ہے یہ پروگرم جاری رہے گا اس کا نیا نام تعمیر وقت وطن پروگرم ہوگا اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا یہ ہمیشہ یہ شٹل ہوتا رہتا ہے نام اس کا میں آپ کی اصل توجہ دوسرے پروگرم کی جناب سپیکر لانا چاہتا ہوں اس اہوان کی وہ دوسرا پروگرم جس کا نام پیپلز ورکس پروگرم دو ہے وہ بڑی دیو رسپیکٹ وہ کسی اصور اور ذابطے کے تحت نہیں چل رہا تھا اس ملک میں جس میں وہ ایک ڈسکریشنی پروگرم تھا جس میں صرف اور صرف وزیر آزم کی ذاتی سواب دید پسند اور ناپسند کا دخل تھا اس میں ابتدا کے طور پر بیس بارہ بیس تیرہ کے لیے بائیس ارہو روپے رکھے گئے لیکن یہ سال جو ختم ہونے جا رہا ہے اس میں بیتالیس ارہو روپے پیپلز ورکس پروگرم دو کے تحت خرچ کیے جائیں گے اور کرچ کیے جا چکے ہیں رادر اتنی خطیر رقم بغیر کسی قسم کے اصولوں کو وضع کیے ہوئے دیسکریشنی پاورز کے تحت اچھے طرز حکمرانی کے خلاف ہیں ہم بہتر طرز حکمرانی کا وعدہ عوام سے کر کے اس عبان میں آئے ہیں لہٰذا میاں نوازشی صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس نوعیت کے اخراجات کا فل فور خاتمہ ہو اور اس سے بچنے والے وسائل عوام کی فلاح و بیبوت پر ٹرانس پیڈنٹ طریقے کے ساتھ دوسرے منصوبوں ترقیاتی منصوبوں پر خرچ کیے جائیں لہٰذا وزیر آزم کی پیپلز ورکس پروگرام دوک کے پروگرام کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جا رہا ہے جناب سپیکر یہ فیصلہ اس نئے طرز حکومت کا مذر ہے جو ہماری حکومت اس ملک کو عزت و افتخار کے ساتھ دنیا میں آگے لے کر جانے کے لیے اپنائے گی حالیہ دنوں میں جناب سپیکر قوم کے سامنے یہ افسوسناک بات آئی کہ سیکرٹ سرویس اخراجات کے نام پر وزارتوں اور محکموں کے ایک طویل فیرست ہے جو ایسے اخراجات سے متعلق آڈٹ کے دارہ کار سے بالاتر ہیں حالانکہ یہ غیر معمولی ایگزمچن صرف اور صرف قومی سلامتی سے وابستہ ایجنسیوں کے لیے وضع کیا گیا تھا انہیزو چھہتر میں ہم نے فوری طور پر اس صورتحال کا نوٹس لے لیا ہے اور یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی خرچہ قومی سلامتی سے وابستہ ایجنسیز کے علاوہ کسی بھی منسٹری کو کسی بھی ڈیویجن کو کسی بھی آگنیزیشن کو کسی بھی آٹانوز باڈی کو نہیں ہوگا اس زمن میں کل وزارت خزانہ نے بازابتہ طور پر ایک آفیس میمورینڈم تمام منسٹریز کو تمام آگنیزیشن کو تمام آٹانوز باڈی کو تمام ڈیویجنز کو ارسال کر دیا ہے کہ سیکرٹ سرویس فنڈز جو سوری سیکرٹ سیکرٹ فنڈز جو کہ پچھلی رات بارہ مجھے کے بعد جو بھی ان کے اکاؤنٹس میں ہیں ان کے اوپر فریز کر کے ان کو واپس کرنے کی حداد کل رات دی جا چکی ہے اگلے مالی سال کے لیے اگلے مالی سال کے لیے جو مختلف منسٹریز نے جو آدھی ہو چکی ہیں اور جو ایکسٹینڈرڈ ہیڈ آف اکاؤنٹ میں وہ پیسے لیتی تھی سالہ سال سے اس ہیڈ آف اکاؤنٹ کو بند کر دیا گیا ہے اور آندہ مالی سال میں جو پنک بوک میں یہ اماؤنٹ ہوگا اس کو اس کو کینسل کر دیا گیا ہے اس پہ بین لگا دیا گیا ہے اور اے جی پی آر کو یہ ہدایت ریٹن کل رات کر دی گئی ہے کہ اس مد کے تحت مانسوائے نیشنل سیکرورٹی ایجنسی جو کہ دو ہیں کسی کو اس رقم سے ایک پیسہ نہیں دیا جائے گا اور یہ جو قانون ہے اس میں ترمیم یہ ویسے نہیں ہو رہا تھا یہ بقیدہ اپروول کے ساتھ یہ آہستہ آہستہ بڑھا ہے میں نے جیسے ارز کیا کہ انیس ست چھہتر میں جناب سپیکر یہ صرف دو ایجنسیز کو یہ آتھا رہا ہے جو کہ ملکی مفاد میں اگر ان کی ضرورت آج بھی ہے لیکن یہ بڑھتا بڑھتا اس لاؤ میں اپروپیٹ امینڈمنٹس کی جا رہی ہیں اس بل کے ذریعے جب آپ کے پاس فیننس بھی لائے گا جب تک اگزیکٹیو اپنا کام خود نہیں کرے گی دوسرے ادارے آپ کو بتائیں گے کہ کیسے کرنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم ہم سب کی کولیکٹیو ذمہ داری ہے جمہوری جماعتوں کی کہ ہم خود اپنے کام کرے تاکہ کسی کو یہ موقع نہ دیں کہ وہ ہمارے کام کو نہ صرف تنقید کا نشانہ بنائے بلکہ ہمیں یہ ڈیریکٹ کرے گے آپ یہ کریں تو اسی سپیرٹ کے تحت ہم نے کا رات اس سیکرٹ فنز کی لانت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے جنابے سپیکر انیس سو ستانوے میں وزیراعظم میاں محمد نواز شریف نے وی وی آئی پیز کی ذاتی استعمال کے لیے ایکسپینسیب مرسیڈیز اور دوسری تین ہزار سیسی گاڑیاں جو کہ ڈیوٹی فری امپورٹ ہوتی تھی اس ملک میں بغیر ڈیوٹی اور ٹیکسز دیا ہوئے ایک منسٹری آف کامرس اس کو ایک ایگزمشن دیتی تھی نتیجہ تن ان کے حکم کے پتابق امپورٹ میرے اعلان کردہ امپورٹ پالیسی آرڈر انیس سو ستانوے میں امپورٹ ایکسپورٹ پرسیجر کی انٹری نمبر ایک اشاریہ پندرہ حضب کر دی گئی تھی جو کہ ایسی گاڑیوں کی درامت کی اجازت دیتی تھی میاں محمد نواز شریف نے اس کو بھی ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا تھا جس جس شک کے تحت منسٹری آف کامرس کی اجازت دیتی تھی اس کو ڈیلیٹ کر دیا تھا لیکن بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ دوہزار پانچ میں اس شک کے خلاف برزی کرتے ہوئے دوبارہ چند وی وی آئی پیس کو ڈیوٹی فری ٹیکسز فری انکم ٹیکس فری سیل ٹیکس فری گاڑیوں کی درامت کی اجازت دی گئی ہم ہماری حکومت اور وزید نواز شریف نے دوبارہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس بین کو دوبارہ لاغو کر رہے ہیں اور آئندہ کسی بھی وی وی آئی پی کو ڈیوٹی پے کیے بغیر سیل ٹیکس پے کیے بغیر انکم ٹیکس پے کیے بغیر کوئی گاڑی لانے کی ملک میں اجازت نہیں ہوگی جناب سپیکر ہم مشکل حالات سے گزر رہے ہیں لہذا ہم پر لازم ہے کہ جس حد تک ممکن ہو ہم اپنے اخراجات میں کمی کریں کفائش شائری کی خاطر ہم نئے بجٹ میں چند اقدامات اٹھا رہے ہیں نمبر ایک ہماری نظر میں وقت کی اہم ترین ضرورت ہے کہ حکومت بے جا پھلاو کو روکے لہذا ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہماری وزارتیں جناب وزیر آزم نے فیصلہ کیا کہ ہماری وزارتیں چالی سے کم ہوں گی بلکہ آئین میں تو اس کی گنجیس انچاس تک ہے ہمیں معلوم ہے کہ یہ تعداد آئین میں متین ہے اس سے کم ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم جس لمحے سے گزر رہے ہیں اس کا تقاضہ ساتھ کی کفائش شائری اور اخراجات میں کمی کا راستہ پنانا ہے اور یہی سوچ اور یہی سوچ اس فیصلے کے پیچھے کار فرما ہے اخراجات کی کفائش شائری کا عمل خود جناب وزیر آزم اپنے دفتر سے شروع کر رہے ہیں انہوں نے اپنے دفتر کے جو ایلوکیٹڈ جو ہمارے آنے سے پہلے جو پرپوس بجٹ تھا اس میں اور جو پچھلے سال کا ریوائز ایسٹیمیٹ ہے جو سات سو پچھپن سات سو پچیس ملین تھا بہتر کروڑ پچاس لاکھ ان کی ہدایت پر اس میں پچھتالیس فیصد کی کمی کر دی گئی ہے اور بیس بیس بارہ بیس تیرہ کا جو ریوائز ایسٹیمیٹ ہے وزیراعظم سیکریٹیریٹ کا وہ بہتر کروڑ پچاس لاکھ کو کم کر کے انتالیس کروڑ شاٹ لاکھ کر دیا گیا ہے اور اس کو امنٹ کر دیا گیا ہے جہاں تک وزیراعظم ہاؤس سے متعلق سیلیز اور جو کہ سب کے فکس ہوتے ہیں آپ اس کو کاٹ نہیں سکتے اس کے علاوہ جو دیگر اخراجات ہوتے ہیں اس میں بھی وزیراعظم کی ہدایت کے مطابق چوالیس فیصد کمی کر دی گئی ہے سوائے واجب یعنی ابلیگیٹی اخراجات کے یعنی کرزوں کی باپسی حفاؤ سرکاری ملازمین کی طرحیں سبسیڈیز گرانٹس بغیرہ کے علاوہ جو وزیراعظم نے جو آسٹریڈی کا ایک میسیج اور ایک حکم دیا ہے تیس فیصد کمی کا اس کو لاغو کیا جا رہا ہے جس کے نتیجے میں چالیس اروں رویہ کی بجد ہوگی بفا کی حکومت کو یہ کٹاوتی تمام منسٹریز اور تمام بفا کی اداروں پر ہوگی اور اس کا جو کلکلیشن ہم نے کیا ہے کہ پاکستان کو انشاءاللہ چالیس اروں رویہ کی اس مد میں بجد ہوگی نئے نئی کاروں کی خریدنے پر مکمل پابندی ہوگی سوائے ایسی گاڑی ہیں جو قانون نافذ کرنے والے اداریں اور ترقیاتی منصوبوں کے لیے ناگزیر ہوں گی ایک اور وزیراعظم کی ہدایت پر ایک اور فیصلہ کیا گیا ہے وزراء کا جو کئی ڈیکٹ سے جو ڈسکریشنی فنڈ ہوتا ہے ہر وزیر کا ہر وزیر مملکت کا اور وہ اپنی ڈسکریشن کے دیت ڈسکریشن کا لفظ میاں محمد نواز شریف کی ڈیکٹسنی میں نہیں ہے اس ڈسکریشنی فنڈ کو تمام وزراء وزراء مملکت کو آج سے ختم کیا جا رہا ہے اس کے باوجود جنابے سپیکر اس کے باوجود کہ ہم اخراجات میں کفائش شاری کو اپنا رہے ہیں لیکن ہمیں سرکاری ریٹائرڈ ملازمین کی تکلیف کا احساس ہے لہٰذا ان کے لیے حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کی پینشن میں دس فیصد اضافہ کیا جائے اور کم سے کن پینشن جو آج تین ہزار روپے ہے اس کو بڑھا کر پانچ ہزار روپے کیا جا رہا ہے جنابے سپیکر عوامی ریلیف کی خاطر حکومت رمضان کے مقدس مہینے میں جس کی آمد آمد ہے یوٹرلی ری سٹورز کے ذریعے ٹرانس پیڈن طریقے کے ساتھ جو اسینشل کمانڈٹیز ہیں اس کی قیمتوں میں ریاد دینے کا فیصلہ کیا ہے ان ایشیا میں چینی آٹا چاول گھی تیل ڈال ڈال چنہ بیسن خجوریں مختلف مشروبات دودھ چائے اور مسالہ جات شامل ہیں اس مقصد کے لیے ہم نے اگلے بجٹ میں آنے والے بجٹ میں یعنی اگلے مہینے رمضان شریف ہے دو ارب ربائے کی رقم ایلوکیٹ کی ہے جنابے سپیکر جیسا کہ میں نے ابتدا میں ارز کی تھی کہ ہمیں ورثے میں ایک ٹوٹی بھوٹی معیشت مل رہی ہے لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کی بحالی اور تعمیر نو کا چیلنج بلکل اپ فرنٹ قبول کریں گے ہم مسائل سے پہلو تحیق کا راستہ نہیں اپنائیں گے اور نہ ہی اپنے سروں کو ریت میں چھپائیں گے ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ عظیم مقاصد کو ان کی راہ میں ہائل رکافٹوں اور مشکلات کو عبور کیے بغیر حاصل کیا جا سکے لہٰذا ہمیں یہ سمجھ نہ ہوگا کہ ہم نے ایک ایسے راستے کا انتخاب کیا ہے جو مشکلات اور مسائب کا حامل ہے لیکن اگر اسے عبور کر لیا جائے تو ہماری منزل خوشحالی اور ترقی ہے ایسی خوشحالی اور ترقی جو اپرچونٹیز کی دنیا اور ہم میں موجود استطاعت سے مطابق رکھتی ہو مجھے ایسا ہی ایک سبق اپنے عظیم قائدے آدم محمد علی جناہ کی زندگی میں نظر آتا ہے جب وہ اپنی صحت کو درپیش خطرات کو پیشے پشت رکھ کر ڈھاکہ پہنچے اور وہاں بڑھتی ہوئی اس بے چینی کو دور کیا جو ایک نوزائدہ مملکت کو درپیش تھی اپنے طویل لیکن روپرور اور ولولا انگیز تقریر جو انہوں نے ایک بہت بڑے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے اکیس مارچ انیس سوٹالیس کو کی اس کے اختتام پر انہوں نے فرمایا کوٹ آخر میں میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ یک جا ہو جائیں تکالیف کو قربانیوں کو اور مشکلات کو برداشت کریں اپنے عوام کے اجتماعی مفاد کے لیے مشکلات کی کوئی حد سخت محنت کی کوئی انتہا اور قربانیوں کو کوئی حصہ ملک اور ریاست کی مجموعی فلاہ کے لیے کافی نہیں صرف اس طرز عمل پر چلتے ہوئے آپ کے لیے یہ ممکن ہوگا کہ پاکستان کو دنیا کی پانچویں بڑی سلطنت بنا سکیں صرف آبادی کے لحاظ سے نہیں جیسا کہ ابھی بھی لیکن قوت میں تاکہ قوم عالم میں پاکستان عزت اور افتغار کا مقام حاصل کر سکے حیرت انگیز طور پر جناب سپیکر میں نے یہ دیکھا کہ علامہ محمد اقبال جو تصفر پاکستان کے بانی ہیں انہوں نے بھی ایک ایسا ہی پیغام ہمارے لئے چھوڑا جب انہوں نے اپنے شیر میں ہماری صلاحیتوں اور استداد کو کچھ اس طرح بیان کیا عجب نہیں کہ بدل دے اسے نگاہ تیری بولا رہی ہے تجھے ممکنات کی دنیا آئیے ہم سب مل کر قائد آدم اور علامہ اقبال کے بتائے ہوئے راستوں پر سفر کا آغاز کریں اللہ تعالی ہمارا حامی و ناظر ہو پاکستان پائند آباد آئیٹم نمبر ثری مستر محمد اسحاق دار مینسٹر فر فائنس ریونیو اکنومک افیرز ستیسٹکس وزیر خزانہ ازحاق دار صاحب نے دوہزار تیرہ دوہزار چودہ کا وفاقی بجٹ پیش کیا ہے خاصی طویل تقریر تھی شجا جی بہت زیادہی کس طویل ہو گئی اور میں خوش نہیں ہوں کیونکہ جو جی ایسٹی بڑھانے کی تجویز دی گئی ہے سولہ فیصد سے وہ ایک فیصد کا جب امپیکٹ ہوگا قیمتوں پہ اور کسی ایک چیز پہ نہیں ہوگا تو جو گھروں